محترم حضرات اس نشست کی آخری تقریر ہوگی اس تقریر کے بعد انشاءاللہ صلات مغرب و عشاء جمع بین الصلاتین تقدیم یا تاخیر ہوگی اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ عبدالوحاب جامعی حفظہ اللہ تقریر فرمائیں گے اس عنوان پر علماء اہل حدیث کی رد قادیانیت پر خدمات مولانا سگزاری شیخ تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وآصحابہ وآہل بیتی وآہل بیتی وآجمعین اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما اور اسٹیج سے نیچے تشریف فرما علماء اکرام علماء اہل حدیث زل بنگلور کے خائد مولانا احمد اللہ صاحب خریشی حفظہ اللہ اور ان کے معاون حضرات گرادران اسلام و خواتین مجھے آج اس اجلاس میں جس کے انیخات پر میں ذلعی جمعیت علماء الہدیث بنگلور کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں بہت منظم انداز میں اور بہت زیادہ محنت اور سوچ سمجھ کر کے اناوین انہوں نے تقسیم کیے ہیں پرگرام کو دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہو گئی اناوین کے انتخاب میں انہوں نے بڑی جانفیشانی سے دراندیشی سے کام لیا ہے مجھے جو علمان دیا گیا ہے رد خادیانیت پر علماء اہل حدیث کی خدمات اور یہ علماء الہدیث کی خدمات سائکڑوں علماء کی خدمات سائکڑوں سالوں پر مشتمل ہے ایک صدی پر مشتمل ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے مجھے بیس منٹ کا وقت دیا گیا ہے خیر ٹھیک ہے اسی مختصر وقت میں میں کوشش کروں گا یہ بتانے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام نے جو اخدام کیا ہے وہ خابل مبارک باد ہے آپ حضرات کی شرکت بھی خابل مبارک باد ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خیامت کے دن ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے اور اللہ رب العالمین اسی عمل صالح کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم سب کی نجات فرما دی میرے اسلامی بھائیو آج کے اس مختصر وقت میں میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل اہدیس نے اس کے علماء اکرام نے دین اسلام کے صاف و شفاف چہرے پر کہیں سے بھی کوئی اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے اگر کسی نے اس فتنے کسی بھی فتنے کا احساس کیا ہے تو علماء اہدیس نے اس کا احساس کیا ہے اٹھاسو نوت پر ایک میں جب فتنہ شروع ہوا مولانا سناؤلہ عمر سری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ طالبیلوی کے دور میں میں شیخ الحدیث مولانا حافظ بل منان وزیر آبادی کی درس میں موجود تھا جب مرزا غلام حمد خادیانی کا ذکر آیا تو اس موقع پر محدث سے کبیر مولانا عبد المنان وزیر آبادی نے کہا مجھے اس کی تخریر و تحریر سے اس کے نشاتات سے اس کی تحریک سے اس کی باتوں سے اس کے لکھنے سے نبوت کی فتنے کی بو آ رہی ہے میں وقت سے پہلے اس بات سے علماء اسلام کو واقع کرانا چاہتا ہوں کہ آگے چل کر کے یہ شخص بہت بڑا تتنا کھڑا کرنے والا ہے اس بات کی گواہی مولانا محمد حسین صاحب بطالوی مولانا احمد اللہ صاحب عمر السری رحمہ اللہ نے ان سبوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ شخص بہت بڑا تتنا کھڑا کرنے والا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے ہی مرزا غلام حمد خادیانی نے اٹھان سو نوت پر ایک میں اپنے مزامین کے ذریعے سے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے اس کے خلاف اگر کسی نے کھڑے ہو کر کے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو متفق و متحد کیا اور جمع کیا تو وہ تھے مولانا محمد حسین بطالوی رحمہ اللہ خود مرزا غلام حمد خادیانی نے جب مرزا غلام حمد کے کافر ہونے پر اس کی تکفیر پر جیسے ہی فتوہ پورے امت مسلمہ کی جانب سے وہ دستخط کے بعد جاری ہوا اس موقع پر مرزا غلام حمد خادیانی نے جو الفاظ استعمال کیے مولانا حسین بطالوی کے بارے میں میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اس نے لکھا میرے خلاف ایک فتوہ شائع ہوا ہے سائل ہیں محمد حسین بطالوی اور مجیب ہیں جواب دینے والے ہیں میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ مرزا نے فتوہ پر لکھا میری اس تکفیر کا بوجھ نظیر حسین دہلوی کی گردن پر ہے مگر دوسرے مولویوں کا گناہ یہ ہے کہ اس نازک عمر تکفیر میں اپنی اقل اور اپنی تفتیش سے کام نہیں لیا بلکہ نظیر حسین کے دجالانہ فتوے کو دیکھ کر جو محمد حسین بطالوی نے تحریر کیا تھا بغیر تحقیق و تنقیح کے ایمان لائے ہیں انجام آتھم میں یہ مرزا غلا محمد خادیانی نے لکھا ہے کہ اس فتوے کا سارا بوجھ اگر کسی کے گردن پر ہے تو وہ مولانا میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے سر ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا یہ فتوہ اصل میں تیار کیا تھا مولانا محمد حسین بطالوی رحمہ اللہ نے اور مرزا غلا محمد خادیانی نے اپنی کتاب ملفزات جلد سوم صفحہ نمبر دو سو بہتر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ کے لئے فرعون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابو جہل اور مثال دیکھر کہا میرے لئے محمد حسین کی مثال ابو جہل جیسی ہے یہ شخص میرے پیچھے پڑا ہوا ہے میرے اسلامی بھائیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس مرزا غلا محمد کے فتنے کو سب سے پہلے اگر کسی نے بھاپا تو وہ علماء الادیس اور اگر کسی نے اس شخص کو اس کی فتنے خادیانیے کو اس کے نبوت کے فتنے کو ختم کرنے کے لئے فتوے کی شکل میں تمام ہندوستان کے علماء اکرام کو متفق کیا ہے تو وہ مولانا محمد حسین بطالوی مولانا نظیر حسین محبیس دہلوی رحمہ اللہ اور جن علماء اکرام نے اس فتوے پر دستخط کیے ان میں اہل عزیز علماء اکرام کون کون ہیں ان کے نامیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سوال کرنے والے ہیں مولانا محمد حسین بطالوی جواب دینے والے ہیں مولانا نظیر حسین محبیس دہلوی رحمہ اللہ مولانا احمد اللہ عمر السری جو مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ کے دوست اور ہم اثر تھے نمبر چار مولانا فقیر اللہ پنجابی جو سابق امام چار بنار مسجد کے تھے مولانا فقیر اللہ پنجابی رحمہ اللہ نمبر پانچ مولانا حفیظ اللہ خان صاحب دہلوی جو شاہ اسحاق اور میاں نظیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد اور سندی تھے مولانا احمد اللہ شاق الحدیث بدل سے رحمانیہ دہلی کے استاذ مولانا سلامت اللہ صاحب جہراج پوری نمبر ساتھ مولانا بشیر احمد صاحب سحساوانی بھوپالی نمبر آٹھ مولانا سناؤلہ صاحب عمر السری رحمہ اللہ سو سے زائد علماء کرام نے جہاں دستخط کیے تھے اس میں مولانا سناؤلہ عمر السری رحمہ اللہ کا نمبر نوے پر تھا جبکہ آب کی عمر اسحق صرف اٹھائیس سال کی تھی فراغت صرف چار سال ہوئے تھے نمبر نو خاضی احتشام الدین صاحب مراد آبادی نمبر دس مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی نمبر گیارہ مولانا غلام حسن سیال کوٹی نمبر بارہ مولانا سید عبدالسلام صاحب مولانا میاں نظیر حسین محجز دہلوی نمبر تیرہ مولانا عبدالباہی صاحب غزنوی نمبر چودہ مولانا عبدالغفور صاحب غزنوی نمبر پندرہ مولانا محمد عبدالرحمن صاحب امام مسجد جامعہ اہل حدیث بنارس نمبر سولہ مولانا محمد ابراہیم صاحب عاروی نمبر سترہ مولانا حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری نمبر اٹھرہ مولانا عبدالعزیز صاحب رہیم آبادی نمبر ونیس شیخ حسین بن محسن انصاری یمانی نمبر بیس مولانا عبدالحق صاحب غزنوی نمبر یکیس مولانا عبدالرحیم صاحب غزنوی نمبر باویس مولانا احمد بن عبداللہ غزنبی رحمہم اللہ سو علماء میں میں نے اکیس علماء کے نام کافی بہت میں کیا بتاؤں آپ کو اتنے علماء عدیس کے نام سامنے آ رہے تھے اب میرے پاس اتنی ساری ذمہ داریاں تھیں کہ میں ان کے سب نام جمع نہیں کر سکا پھر میرا سفر شروع ہو گیا اگر کوشش کی جائے تو لگتا یہ ہے کہ سو علماء اکرام میں تقریباً چالیس سے زیاد علماء عدیس تھے جو مرزا غلام حمد خادیانی کے کافر ہونے پہ علماء نے دستخط کیے تھے علماء عدیس کے دستخط اتنی زیادہ تھے میرے اسلامی بھائیوں مولانا حسین بطغلوی رحمہم اللہ کی جو خدمت تھی کوئی دو چار برس کی بات نہیں تھی ہزاروں میل کا سفر ہزاروں میل کا سفر اور کتنی کانفرنسوں میں تخریریں اور ہزاروں صفحات انہوں نے رد خادیانی کے لکھا ان کا اخبار اشاعت السنہ جو تھا اس کام کے لئے وقف تھا پورے مولانا رحمہم اللہ نے اس کام کے لئے تیس سال انہوں نے وقف کر دیئے تھے میرے اسلامی بھائیوں مناظرے جو ہوئے ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کتنے مناظرے ہوئے ہیں ایک مناظرہ وہ مرزا غلامت خادیانی نے میاں نظیر حسین محدیث دہلوی رحمہم اللہ کو انہوں نے اٹھا سو اکانوے میں انہوں نے مناظرے کی دعوت دی میاں نظیر حسین محدیث دہلوی رحمہم اللہ جہاں مزید میں آ گئے مرزا غلامت بھی آ گیا لیکن وہ آخر اپنا دامن بچا کے نکل گیا اس کے بعد مولانا بشیر حمد صاحب سہسوانی جو بھوپال نواب صدیق حسنقہ رحمہم اللہ کے پاس تھے ان کے پاس خد گیا انہوں نے چیلنج دیا انہوں نے چیلنج خبول کیا فریقین میں یہ بات تیپائی کہ حیات مسیح پر فریقین میں سے پانچ پانچ پرچے لکھے جائیں گے تین پرچے لکھنے کے بعد مرزا غلام احمد خادیانی یہ کہہ کر نکل گیا کہ میں مسافر ہوں میں دلی میں زیادہ خیام نہیں کر سکتا جبکہ مولانا بشیر حمد صاحبانی رحمہ اللہ بھی بھوپال سے تشریف لائے تھے وہ بھی مسافر تھے لیکن اپنے دامن کو بچانے کے لیے مرزا غلام خادیانی نکل گیا میرے بھائیوں اس کے بعد تیسے نمبر پر آتے ہیں مولانا سعید احمد بنارسی جو میاں صاحب کے شاگر تھے مرزا غلام احمد خادیانی کے خلاف اتنا اور رد خادیانیت پر ایسے زبردست مقرر محرر اور مناظر تھے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں خود بھی ان کے مناظروں میں شریک رہا مجھے کافی ان کے مناظروں سے فائدہ ہوا اور میں ان کے مناظروں کو دیکھ کر اچھا خاصا مناظرہ ان کے مناظروں میں شریک ہو کر میں بھی اچھا خاصا مناظر بن گیا تو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کے استاذ مولانا سعید احمد بنارسی رحمہ اللہ ان کے بعد خاضی سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ صاحب رحمت للعالمین انہوں نے بھی کتابیں لکھی خسیدیں لکھے عربی زبان میں عربی اور فارسی زبان زبان میں رد خادیانے پر انہوں نے نظمیں لکھیں مولانا خاضی سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے بھی مرزائیت خلاف انہوں نے بھی جو خادیانیت خلاف انہوں نے مناظرے کیے مولانا عبدالطواب صاحب غزنبی رحمہ اللہ بڑے عالم و فاضل تھے نواب صدیق قسنقہ رحمہ اللہ نے اعلان دیا تھا کہ جو شخص بخاری شریف کو اور بلوگ المرام کو مکمل حفظ کرے گا بخاری کے حفظ پر ایک ہزار روپے کا انعام اور بلوگ المرام کے حفظ کرنے پر ایک سو روپے کا انعام تو اس وقت مولانا عبدالطواب غزنبی اور مولانا عبدالوحاب نابینا ان دونوں نے بخاری شریف کو حفظ کرنے کا جو اعلان ہوا تھا انعامی مخابلے میں ان دونوں نے اپنا نام لکھوایا اور انہوں نے مہنہ شروع کی اسی درمیان میں نواب صاحب کے انتقال ہوا اور یہ مسابقہ حفظ حدیث نہیں ہو سکا مولانا عبدالطواب غزنبی نے بھی بحمدللہ رد خادیانی پر کافی انہوں نے مناظرے کیے مولانا عبدالوحاب بہلوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اہل جیس گزید کے نام سے اخبار نکالا اور اس اخبار کو انہوں نے رد خادیانی کے لئے وقف فرما دیا مولانا صلی اللہ عمر صلی رحمہ اللہ کا تو کیا کہنا کیا کہنا پورے چالیس پہ چار سال تک چوالیس سال تک مولانا صلی اللہ عمر صلی رحمہ اللہ نے براور خادیانی کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا اب آج مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس اجلاس کے صدر اس اجلاس کے صدر مولانا عبدالرحمن حماس صاحب عمری حفظہ اللہ جن کو مولانا صلی اللہ صاحب کے صحبت نصیب رہی ہے اور انہوں نے مولانا صلی اللہ صاحب عمر صلی رحمہ اللہ کی خدمات رد خادیانیت کو خود دیکھا خود پڑھا اور خود ان کی صحبت میں رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو جماعت پر تعدیر باقی رکھے میرے اسلامی بھائیوں باپ ایک درمیان میں آگئی کہ مولانا صلی اللہ عمر صلی رحمہ اللہ بیس منٹ کا وقت دیا گیا ہے پھوڑا وقت باقی ہے مولانا صلی اللہ عمر صلی رحمہ اللہ ایک مرتبہ خادیانیوں تو مرزا غلام خادیانی کے زندگی میں وہ جاتے رہے لیکن ایک مرتبہ اس کے انتخال کے بعد گئے جلسہ تھا جلسے کے موقع پر لوگوں نے کہا بہت اچھے موقع سے آپ تشریف لائے ہیں زندگی میں ان سے آپ کے جو تعلقات تھے سو تھے جیسے کچھ کے لیکن آج ان کی وفاق کے بعد ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ بھی تشریف لائیں مولانا نے فوراں دعوت خبول کر لی کٹ چوکنے والے تھے ادھر جماعت کے افراد کے حال یہ تھا کہ پریشان اگر مولانا تشریف لے جائیں پتا نہیں یہ خادیانی بات کا پتیمرا بنا دیں گے اور کیا سے کیا کر دیں گے مولانا تشریف لے گئے مولانا کے نام کا اعلان ہوا کہ ہمارے مرزا صاحب کی صیرت پر کچھ کہیں گے مولانا کھڑے ہو کر کہا کہ میرے دوستو میں جانتا ہوں کہ مرزا غلاموت خادیانی کیسے تھے ایک شیر سے انہوں نے شروع کیا میرے محبوب کے دو ہی نشاہ ہیں میرے محبوب کے دو ہی نشاہ ہیں دو ہی پتے ہیں اب جھوم جھوم کر سب کی زبان پر سب کہنے لگے میرے محبوب کہہ دیا ماشاءاللہ مرزا غلام احمد خادیانی کو میرے محبوب کہہ دیا سب وجد میں آگئے جھومنے لگے میرے محبوب کے دو ہی نشاہ ہیں مولانا نے دوسرا مصرہ مکمل کیا زبان پر گالیاں دیوانی باتیں زبان پر گالیاں مجنوسی باتیں سارا مجمع پریشان ہو گیا اور مولانا خاموش تشریف لے آئے اور چلے آئے مولانا سناؤلہ عمر صریر رحم اللہ کے تعلق سے مولانا حبیب الرحمن صاحب محتمیم درلم دیون نے ایک مرتبے کہا تھا کہ سناؤلہ عمر صریر اگر ہم کیسا تک بھی مسلسل مطالعہ کریں رد خادیانی کر اتنی زیادہ معلومات ہم حاصل نہیں کر سکتے اتنی آپ کی معلومات ہیں مولانا سناؤلہ نے کہا فرمایا کہ یہ آپ کا حسن الزن ہے میرے بھائیو وہ تو ان علماء اکرام کی خدمات ہیں ابھی ابھی حال حال کی بات ہے ساحلی علاقے میں خادیانیوں کے خلاف مولانا عبدالعزیز رحمانی کرنولی رحمہ اللہ نے ان سے مناظرہ کیا حیات مسیح ابن مریم پر انہوں نے کتاب لکھی اور میرے استاد مولانا سید اسماعیل رائدرگی سلفی رحمہ اللہ انہوں نے خادیان کی کہانی مرزا خادیانی کی کہانی سید اسماعیل کی زبانی انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تو اس کے بعد اس وقت موجود تشریف فرما صدارت جن کے اشتہار میں لکھا گیا تھا دکتو سید احمد صاحب انہوں نے بھی ماشاءاللہ کتاب لکھی ابھی شیخ علی الرحمان صاحب عبدالعزیز نے کہا میں جانتا ہوں اس واقعے کو کیا بلاری تشریف لے گئے اور انہوں نے خادیانی خلاف کام کیا میرے بھائیو یہاں میں اپنی بات کو سمیٹے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی پالا پڑا میرا اپنا پالا پڑا لیکن کیا تلخ تجربہ ہوا میں وہاں کو بتانا چاہتا ہوں ملکال مرو وقت مخام سمیہاں کو بتاتا ہوا آپ تحقیق کر سکتے ہیں ملکال مرو سے قریب پچاس کلومیٹر اندر جہاں کوئی بس سوس جاتی نہیں ہے بالکل آبادی سے شہرہ سے کٹا ہوا علاقہ ہے مسلمانوں کے پچاس مکانات ہیں ایک بھی غیر مسلم کا وہاں مکان نہیں ہے دو خادیانی پہنچ گئے انہوں نے وہاں خفزہ جمع لیا ہمارے سلفی اہلیدیس نوجوان نوجوانوں نے پہنچ کر کے ان خادیانی اساتیزہ کو علماء کو وہاں سے نکالنے کی پوری پوری کوشش کی لیکن یہ جان کر مجھے بہت افسوس اور دکھ ہوا کہ اس کے پیچھے ہمارے تبلیغی جماعت کی حضرات تھے جنہوں نے ان سے یہ کہا گاؤں کے لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ خادیانیوں کو اپنے ہاں رہنے دیں لیکن کسی اہلیدیس کو آنے ہرگز نہ دیں یہ میں اگر جھوٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرا مواخضہ فرمائے میرے بھائیو ہم کو دکھ ہوتا ہے سب دیکھ کر کے یہ جاننے کے بعد میں فوراً اس وقت اس علاقے کے جو امیر جماعت تبلیغی جماعت کے امیر تھے میں ان کے مکان پہنچا میں نے کہا کہ ہم آپ کی بھرپور تائید کریں گے ہم آپ کا بھرپور تعاون کریں گے آپ ان کو وہاں سے نکا لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایک مہنے کا وقت دیجئے میں نے کہا ٹھیک ایک مہنے کے بعد ہم پھر دوبارہ پہنچے کہا ابھی ہمارا مشورہ نہیں ہوا ہے ہم نے بنگلور کو اطلاع دی ہے پھر دوبارہ پہنچا کہا کہ ابھی ہمارا مشورہ نہیں ہوا ہے میں خود وہاں پہنچا ایک وفد کے ساتھ ہم سب بیٹھے ساری جماعت سارے لوگ جماعت تھے خادیانی علماء بھی تھے میں نے تخریر کی اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا کھڑے ہو کر کہنے لگا مولی صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کافر ہو جائیں گے ہم نے خطنا کیا ہے اور ہم گائے زبا کر کے کھاتے ہیں بڑا گوش ہم لوگ کھاتے ہیں ہم کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے ایک صاحب کھڑے کہ انگریزی اسکلوں میں پڑھانے کے لئے حریجان آتے ہیں غیر مسلم آتے ہیں وہ سبا کے پڑھاتے ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں تو ان کو آپ کی روکتے ہیں کسی اور نے کہا قرآن کے الفاظ کیا ہیں وہی عریف بیتے ہیں اور کیا ہے علم نہ ہونے کی بنیاد پر میرے اسلامی بھائیو جماعت اعلیدیس کے علماء نے افراد نے اس خادیانی جماعت پر خلاف اتنی کوشش اور محنت کی ہے شاید ہی کسی اور نے کی ہو یہ ہماری ماضی کی تاریخ ہے یہ ہماری ماضی کی تاریخ ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس اجلاس کے ذریعے سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ماضی کی وہ تاریخ لیکن مستقبل کی تاریخ بھی انشاءاللہ ہماری ویسے ہی ہوگی جیسے ہماری ماضی کی تاریخ ہے یہ ہونی چاہیے اگر میں یہ کہوں دکھ کے ساتھ میرے بھائیو آج اس اسٹیج پر جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم جائیں میدان میں ہم اتریں جیہاتوں میں ہم جائیں خریوں میں اور ہم میں اپنے علماء اکرام سے میں اپنے اخوان سے میں اپنے بھائی علماء اکرام سے اور میں اپنی جماعت کے ان عمرہ سے جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے مال سے علماء کے علم سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم میدان میں اتریں اسٹیج پر سمجھئے کہ اس خادیانی جماعت پر یلغار کرنے کا اعلان ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم میدان میں اتریں اتر کر کے ہم اس جماعت کی حقیقت عوام الناس کے سامنے پیش کریں اس وقت جماعت اس وقت خادیانی جماعت کھناٹک آندرہ جنوب ہند میں ایسے ایسے مقامات پر پہنچ چکی ہے جہاں ہمارے علماء کرام کی پہنچ نہیں ہے جماعت بہت پھیلتی جا رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میدان میں اتر کر کے صد باب اس کی رکاوٹ کی پوری پوری کوشش کریں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سب کو دین اسلام کا خادم بنائے دین اسلام کو مبلغ بنائے دین اسلام کو اللہ ہم سب کو مفقر بنائے ہم آخر دعاوان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاد اللہ و خیرہ و بارک اللہ و خیرہ محترم حضرات ابھی آپ مولانا عبدالوحاب جعانیمی صاحب سے آخری تخریق سمال فرمائے تھے ورمائے الاندیس کی خدمات پر ایک لمبی تاریخ ہے مختصر وقت میں آپ نے جو کچھ بیان کیا جزاد اللہ و خیرہ آپ سے آپ تمام حضرات سے میں یہ اگزارش کروں گا جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہمارے علماء سب کے سب میدان عمل میں اُتر آئیں اور آپ حضرات سے میں نے اگزارش یہ ہے کہ آپ بھی میدان عمل میں اُتر آئیں آپ اپنے نبی کی سیرت پڑھئیے سیرت نبوی حیات تیوہ حیات مبارکہ محمد علیہ السلام کی سیرت پڑھنے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بدا نہیں کر سکتا اور آپ علمی طور پر واقف فکار بھوئے پھر کوئی فتنہ آپ کو برطلہ نہیں کر سکتا آپ کو بلا نہیں کر سکتا آپ کو پفر کا راستہ نہیں بتا سکتا اور جیسا کہ فرمایا کہ اُس کی دو ہی نشان تھے زبان پہ گالیاں اور مجموعنا صفات یقیراً مردہ علامہ محمد قادیانی کی سیرت ایک سنداز ہے ایک بکواس ہے کفر ہے اور جس میں کسی ایک رسل کی پاکستی کا کوئی شائرہ تک نہیں میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو وقت مختصر ہے میدانِ عمل اُتر آئیں اور اب مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے انشاءاللہ آزام ہوگی مغرب کی نماز پڑھی جائے گی اور اسی کے ساتھ جمع بیانی صدا تین نمازِ عشاء بھی پڑھی جائے گی مرد حضرات سے ملائش ہے کہ کچھ احباب اس اسٹیج کے پر تشریف لائیں اور کچھ احباب سلر میں جائیں اور خواتین اپنی حال سے تصل جو حال ہے اس میں نماز آزام کریں و جزاقاللہ خیرہ و صل اللہ تعالی و صلی اللہ علیہ سبحان اللہ ربی حمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغیر کراتو اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ اس مجلس کے پہلے مقرر صدر جلسہ مولانا فجرد الشیخ دکتور سعید احمد عمر مدنی حضرت اللہ و اللہ آپ جامعہ در السلام عمر آباد میں فرالت حاصل کرنے کے بعد مدینہ المنورہ کی سرزمین میں بارہ سال تک تعلیم حاصل کی اب الحمدللہ اپنے ہی ملک یعنی آزا پردیش کی سرزمین میں اپنے ہی آبائی وطن میں جاول برکی حیثیت سیئے کہ جامعہ ایک برزہ جلا رہے ہیں اس کی مطلب ذمہ داری آپ کے گھنوں پر ہے اب انشاءاللہ بلا تاقیر میں آپ سے استجا کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آج کے اس مرضو خاضیانیت استعماری امتوں کی پیداوار ہے اس عنوان پر ہم کو آپ تمام لوگوں کو مصفیت فرمائیں اس وقت ایک فاضل مقرر جن کی کتاب ابھی اجرا ہوئی میں فضل الشاید امیر جنیت علماء علیدیس کرناٹے کو گوا مولانا احمداللہ بریشی حمری مدین حفظ اللہ کی ہاتھوں مولانا اصرف انور پیسی حفظ اللہ 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 کو دیا جائے امیر جائے الہدیس کتاب لا تقوم اور مہترم حفظ اور بھائیو آج مجھے جس موضوع پر کہنے کے لئے کہا گیا ہے وہ ہے قادیانیت استعماری قوتوں کی پیداوار مہترم دوست اور بھائیو موضوع پر آنے سے پہلے یہ ایک دو معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پہلا معروض یہ کہ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں بے شمار باطل طاقتیں ہیں اپنے مذہب تا پرچار اپنے اپنے اذن تا پرچار کر رہے ہیں اور خاص کر کے ہندوستان جیسے سیکل اور حکومت میں یہاں کا قانون بھی یہ اجازت دیتا ہے یہاں کا ہر باسی جو 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے قانون دفعہ نمبر 24 اور 25 میں اس بات کی اجازت ہے کہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے جس مذہب کا چاہے پرچار کرے جب خادیانیت اپنے مذہب کا پرچار کر رہا ہے آج مسلمان بے چین کس لیے ہیں ایک سؤال ہے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے اگر خادیانیت خادیانیت کے نام سے یا خود ساختہ مذہب اور دین کے نام سے اسلام سے ہٹ کر پرچار کر لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مگر اسلام کے نام پر خادیانیت جیسے ایک خوکرہ مذہب اور غلام احمد خادیانیت جیسے ایک جھوٹا نبی اسلام کے نام پر بیچار جاہل مسلمانوں کے پاس آئے اور جاہل مسلمان اپنا ایمان بیشتے ہوئے اس خادیانیت تو اپنا لے یہ کسی مسلمان سے برداشت نہیں ہے تو آج شہر بنگلور نہیں آپ پورے سوچ انڈیا میں قریہ قریہ جا کر دیکھیں جہاں کہیں بھی جہالت ہے وہاں خادیانیت اپنا سر اٹھایا ہوا آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ پنجاب سے خادیانیت کا عالم آئے اور لوگ اپنے مذہب کی بلائے نہیں آج اپنے ساحل انڈرہ کے ایک بات کرتا ہوں کہ صرف یہ ایک ڈسٹرک کا ہم نے جائزہ لیا جہاں سے دو سو بچے آج خادیانیت جا کر جو ہمارے بچے ہیں خادیانیت کے عالم بن رہے ہیں اور کچھ لوگ بن کر آ گئے ہیں اور اسے ایک ڈسٹرک کے اندر دو ہزار جو متولیان مسجد کہیے یا روسائے قریہ کہیے خادیان کا ہج کر چکے ہیں اس سے ایک ڈسٹرک میں بیس سے زائد ان کی مجدیں بن گئی ہیں اور وہ تمام مجدیں جہاں امام سے جو مجد قلی تھی آج قادیانی اماموں سے معمور ہو چکے ہیں مجد سب ایک جس چکی بات ہے تو آپ باقی علاقوں کا انداز لگا لیجی محترم دوست اور بھائی ایک دوسرا معروض قادیانی تو تبھی فرقہ نہ کہیں قادیانی کچھ فرقہ کہا جاتا ہے تصور یہی آتا ہے کہ اسلام کے بہت سے گمراہ فرقے ہیں ان فرقوں میں سے یہ بھی ایک فرقہ ہے نہیں یہ فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ خود ساختہ باطل اور کھوکلا مذہب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا خدا آلق ہے جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے جکتا بھی ہے لکھتا بھی ہے بھولتا بھی ہے نعوذ باللہ ہم بستری بھی کرتا ہے اولاد جو ہوتے ہی اور کیا کیا خادیانی نے بکا اس کی کتاب کتاب موبین ہے اور اس کی شریعت الگ ہے اس کا حرم شہر قادیان ہے اس کی مسجد جس کو اس نے مسجد اقصہ کہا ہے قادیان کی مسجد ہے اس کا جنت البقی بہشتی مقبرہ ہے جو قادیان میں موجود ہے تو میرے دوست اور بھائی یہ مذہب مسلمانوں کی پیداوار نہیں استعماری قوتوں کی پیداوار ہے میرے دوست اور بھائی آج سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے استعماری قوتیں کیا ہیں استعمار جو اٹھا تو اپنے تین اجدے چھوڑے یہ تین عظیم قوتیں تھی جو ساری دنیا کو ہڑپ کرنے کے لئے اٹھے نمبر یک است شراخ نمبر دو تنسیر تبشیر جس کو کہا جاتا ہے نمبر تین یہی استعمار ہے استعمار استشراف جس کو ورینٹلیزم کہا جاتا ہے اور تنسیر جس کو مشنریزم کہا جاتا ہے اور استعمار جو امپیرزم جو ساری دنیا پر اپنی سیاست چلانے کے لئے لوگ اٹھے تھے تو میرے دوست اور بھائیو استشراف کیا ہے مستشین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ان تینوں طاقتوں کو استشراف تنسیر اور استعمار اس کو عربی زبان میں افائی سلاسہ کہا جاتا ہے افائی افائی کی جماح اجدہ یہ تین اجدے ہیں یورپ نے ایشیا کے اوپر چھوڑا کیونکہ انہوں نے دیکھا ایشیا مشرق ہر قسم سی دولت سے مالا مال ہے اور یورپ مغرب ہر قسم کی دولت سے محروم ہے آج صرف مسلمانوں کو نہیں سارے ایشین باشندوں کی اس بات کو سمجھ نہ چاہیے ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے جتنے آسمانی ادیان آئے مشرق میں آئے مغرب کا کوئی دین آیا ہوگا مگر آج دنیا کے اندر نہیں ہے تو بہرحال یہ مستشقین اور استشراف یہ پہلے قوت ہی استعمال کی جس کو انہوں آپ کلمبس کا نام سنا ہوگا واسکوڑی گاما کا نام سنا ہوگا اور اسی طریقے سے ویلیم کا نام سنا ہوگا سیاہوں کے نام سے مشرق آئے اور ان کو کہا جاتا ہے استعمال قوتوں کا تارش یہ کشاف تھے کشاف جنہوں نے یہاں کے خزانوں کا پتہ لگایا یہاں کے علوم کا بتا لگایا یہاں کے عجیان کا بتا لگایا پھر مغرب کو انہوں نے بتا یا وہاں سے انہوں نے استعمال کو بھیجا ساری دنیا پر چھا گئے پھر اس کے بعد تنصیر منصیرین جن کو مشنری مشنریز کہا جاتا ہے پاسٹرز کہا جاتا ہے جو بھی کہا جاتا ہے انہوں نے سوشل ورکرز کے نام سے اور اسی طریقے سے میڈیکل خدمت کے نام سے چھوٹے چھوٹے ازدہ بن کر سارے مغرب پر چھا گئے سارے خزانے کو لوٹ لیا صرف یہ خزانہ مشرق کے اندر باقی رہ گیا وہ تھا اسلام اور اسلام کی کتاب قرآن اور اس سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ بنیادی اقیدہ تھا ہمارا ختم نبوت ختم نبوت کی عظمت اسلام کی جان ہے پیار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 شریعت اگر رہی کی دنیا تک باقی رہنا ہے تو ختم نبوت کا تحفظ بہت ضروری ہے اس بات کو دشمنان اسلام نے سمجھ لیا مغربی دنیا نے سمجھ لیا چنانچہ انہوں نے سب سے پہلا حملہ پیار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 کیا کیونکہ ہمارے ان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ختم نبوت کہ یہودیوں کے انبیاء کے اندر باقی نہ رہی تو اس لیے اور بھی ایک بات پتے کی آپ کو بتاتا چلو کہ نبوت کا دروازہ یہودیوں کے پاس غسلانیوں کے پاس بلکہ یورپی دنیا کے پاس ابھی بند نہیں ہوا آج دور نہیں مملکت اسرائیل جا کر دیکھئے وہاں آج بھی مدارس نبوت موجود ہیں جو بھی اس مدرسے میں داخل ہوا سارے ہوتے ہوتے نبی بن گیا جتنے ساہر ہیں ان کے پاس نبی ہیں جتنے نجومی ہیں ان کے پاس نبی ہیں جتنے جتنے کاہل ہی سارے کے سارے ان کے پاس نبی ہیں اور یہ سلطرہ ہمارے پاس جاری اور ساری ہے کہ اسلام کی نبوت کیوں ختم ہو جائے حقیقی نبوت کیوں ختم ہو جائے سب سے پہلا حملہ انہوں نے جو کیا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت پر کیا کم وقت میں باتیں زیادہ کرنی ہیں اس لئے بہت سی باتوں کو میں اختصار کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہا ہوں نبوت کو حملہ اس طریقے سے کیا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 کی نبوت کا تعلق آسمان سے منقطع کر دی پیارے نبی نبوت اور رسالت کا تعلق آسمان سے نہیں تھا اللہ سے نہیں تھا غیب سے نہیں تھا اور وہ زمانہ بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ ماورائے غیب کوئی چیز ہے نہیں یہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ زمانہ تھا ابھی ایٹم ٹوٹا نہیں تھا ایٹم کو آخری حض سمجھا جاتا تھا لیکن آج ایٹم ٹوٹ چکا ہے ماورائے غیب ماورائے کائنات جو چیزیں ہی ان کو آج ایک انسان تسلیم کرنے لگا ہے ایسے زمانے میں سب سے پہلے تعلق کو منقطع کرنا چاہا چنانچہ سب سے پہلے ایک مستشک کی بات میں آپ کے سان پیش کرتا ہوں جس نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے پہلی جلد اور صفحہ نمبر 49 30 پر 9 میں کہتا ہے جس کا نام ہے لوس رو س طور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبوت کیا تھی وہ نہ نکناب جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ کوئی بڑے فلسفی تھے وہ تو پہاڑ کے دامن میں گھومتے تھے تبتی ہوئی سورج کی تپش میں چلتے تھے اور پہاڑوں سے آواز آتی تھی اور سمجھ جاتے تھے کہ مجھے مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آگے چل کر کہتا ہے کہ راتوں میں چاندنی کی راتوں میں تھنڈی راتوں میں نکلتے تھے وہ ستاروں کی جھرمت جو چمکتی ہوئی نظر آتی تھی اس کو فرشتہ سمجھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہو رہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے ان باتوں کی آت رکھئے پھر اس کو لے جا کر غلام محمد خادیانی کی نموت سے جوڑنا ہے آگے بڑھ بھی کہتا ہے کہ محمد کی نموت کیا تھی جو وہی کے وقت جو قیفیت ان پر جو تاری ہوتی تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی محمد کی نعوذ بللہ مرگی کی بیماری تھی اور جو وہ گر جاتے تھے تو اسی کو وہی سمجھ لیتے تھے مہترم دوست اور بھائیو اور اسی بات کی تائیر حیات محمد لائفہ محمد میں صفحہ نمبر چھ چھ پن میں درمنگم انہیں بھی یہی بات کہی تو دوست اور بھائیو اس بات پر ان کا اسرار تھا کہ آسمان سے وہی کا رشدہ کار دے اور اس کے لئے انہوں نے پوری کوشش کر لی ہمارے مفقرین کو انہوں نے خریدا یورپ بلایا ان کی ذہن سازی کی آخر ایک کار نتیجتا چند چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی بہت سی مثالیں ہی یہ مثال دے میں آگے جاتا ہوں سر سید احمد خان کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے ری فارمر بڑی خدمت انہوں نے اسلام کی کی ان کو یہ کہنا پڑا مستشقین کے ابحاظ پڑھنے کے بعد مستشقین کی تحقیقات انہوں نے تحقیق سمجھا انہیں آخرے کہنا پڑا چنانچہ آپ سر سید احمد خان کے کچھ مقالات ہیں کئی جلدوں میں تیر میں جلد اٹھا کر دیکھئے صفحہ نمبر 66 اور 66 کے اندر سر سید احمد خان نے لکھا ہے نبوت یہ کوئی منحی الہی نہیں تھی کہ اللہ جس کو چاہے انتخاب کر کے دے اللہ ہی دے اور ہم یقین کرتے ہی ہم ایمان بکھتے ہی یہ منحی الہی ہے یہ کوئی خصبی چیز نہیں ہے اور یہ فطری چیز ہے اللہ جس کو چاہا اپنے نیک بندوں میں سے نبی منتخب کیا اپنے وحی کو نازل کیا یہ ہمارا ایمان ہے یہ کوئی منحی الہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہی جس کو چاہے منتخب کر کے دے دے نبوت انسان کے بہت سے اختصاصات ہوتے ہی صلاحیت ہوتی ہی ان صلاحیت ہے دنیا میں ہر میدان میں نبی پایا جاتا ہے لوہر اپنے فن میں ماہر ہو جائے تو اس فن کا نبی کہلاتا ہے شاعر اپنے شعر شاعری کے اندر ماہر ہو جائے تو شاعری کا نبی کہلاتا ہے بلکل اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح کرنے والا ایک مسلح اگر اس کے اندر آخری حد کو پہنچ جائے تو وہ بھی نبی کہلاتا ہے دوستو اور بھائیو خادیانیت کا جنم یہاں سے ہے اللہ میں اقبال کا نام آپ نے سنا ہے مفکر اسلام شاعر اسلام اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف اسلام تھاٹ پہ انہوں نے لکھا ہے آپ اٹھا اگر صفحہ نمبر جس کا ترجمہ ہوا ہے تشکیل جدید الہیت اسلامیہ کے نام سے اردو میں ایک کتاب پائی جاتی ہے صفحہ نمبر پچانوے میں دیکھئے 195 میں لکھتے ہیں نبوت کی تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ نبوت چند متصوفانہ خیالات اور چند کشوفات کا نتیجہ ہے ایک نبی اور ولی کے درمیان میں صرف اتنا ہی فرق ہے دونوں میراج کو پہنچتے ہیں اور ولی ذات الہی میں سے مل جاتا ہے وہی اس کی میراج ہے وابس آنا پسند نہیں کرتا مگر ایک نبی وہاں سے ایک فکر لیتا ہے ایک انخلابی فکر دنیا کو بدل دینے کی فکر لیتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے بس دونوں میں اتنا ہی فرق چنانچہ سرسید احمد خان نے کہا کہ ایڈسن سیٹل یہ دونوں اپنے زبانے کے نبی تھے اور اللہ میں اقبال نے معاف کیجئے بڑے لوگوں کا نام مفقر اسلام کا نام لیتے ہوئے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے خادیین کے رد میں کتاب لکھی شاید انہوں نے ان باتوں سے توبہ کر لی امام غزالی میں نبوت کا شام انہوں نے دیکھا ہے اور اسی طریقے سے یک اور یعنی المانی مستشک انہوں نے کہا کہ یہ بھی نبی ہو سکتا تو دوست اور بھائیو بڑے بڑے مفکرین کو مستشکین اس بات کا خائل کر لیا کہ نبوت تبی بھی ہو سکتی ہے اور کسبی بھی ہو سکتی ہے چنانچہ بریٹیش دا ایرویل آف بریٹیش ہے ایمپریئر انڈیا کے نام سے ایک دستاویز آج بھی بریٹیش لیوریم پائی جاتی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وقت بھیجا گیا ہندوستان میں کس کام کے لیے کہ مسلمان ہمارے ماتحد کیوں نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے یہاں کا جائزہ لیا اور جائزہ لے کر مختلف لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی آپ نے اوہر انڈیا مسلم کے نام سے ڈیویو ڈیویو ہنٹر کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی اس میں اسے صاف کہا ہے کہ مسلمان یہ سب کے سب آسکتے ہیں لیکن یہ اہل حدیث تمہارے ماتحد نہیں آسکتے اس لیے کہ ان کے اندر جہادی جذبہ ہے اور سنت نبی کو مضبوط کے ساتھ پکڑے ہوئے اور اسی بہت سی ریپورٹ ہے گئی کہ ہندوستان کے مسلمان ہمیشہ اپنے علماء اکرام کے انہوں نے اندھی تقلید کی ہے یہی الفاظ لکھتا ہے اندھی تقلید کی ہے کوئی ایسا رہنما ہمارا اٹھایا جائے جو عالم دین کہلائے بلکہ نبی کہلائے تو پھر اس کے بعد عام مسلمانوں میں اور وہ لوگوں میں جو صحیح دین کو پکڑے ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالا جا سکتا ہے اس طریقے سے ہماری حکومت کامیاب ہو سکتی ہے دیوائی لینڈ رول کے اوپر پڑھا گیا سوچا گیا دیکھا گیا پھر اس کے بعد ایک پلان تیار ہوا یک وقت یہاں آیا آگر انہوں نے ہندوستان کے مختلف علماء کا جائزہ لیا مختلف علماء سے انہوں نے بحث مواحث کیے اور انہوں نے اپنا میار جو رکھا تھا ایک ایسے شخص کی اہمی ضرورت تھے جو نبی عربی کے مقابلے میں ایک نبی عجمی کھڑا ہو جائے نبی عربی کے مقابلے میں ایک نبی عجمی کھڑا ہو جائے اور تمام مسلمانوں کے توجہات کو اس عرب سے اسے ہندوستانی نبی کی طرف پھیر دیا جائے اس کعبہ کے مقابلے میں ایک اور کعبہ یہاں پر ہو جائے چنانچہ انہوں نے اپنا میار جو مقرر گیا تھا الاستعمار انگلیزی میں عبداللہ سامر رائی نے یہ بات نوٹ کی ہے کہا کہ دیکھو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھے تنہا اتنی جرت رکھتا ہو کہ سارے لوگ کا مقابلہ کر سکے ایک ایسا آدمی کہا بعد میں مہدی کہا بعد میں مسیح معود کہا بعد میں نبی کہا بعد میں الہ کا دعویٰ بھی کر دیا تو ایسا آدمی مشہور ہو ایسا آدمی ہو اور یہ کہ پرشور سقاوتی زندگی کا مالک ہو اس نے بہت کچھ مناظریں اور اس طرح کے بہت سے کتابیں ایسے ہی اس نے بہت سے پرچار کیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ استعماری قوتوں اور اس اشخص کی عادت کے لئے کھڑا ہو جائے چنانچہ انتقاب کیا گیا غلام محمد قادی یعنی کا تو دوست اور بھائیو تو وہ نبوت جو قسمی اور فطری نبوت تھی اور اس کے اندر فٹ آئی اس لیے کہ اس کو مرگی کی بیماری مستشنے کہ کہا نا بیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے یہ مرگی کی بیماری کے قیفیت ہے وہی قیفیت جس کے اندر پائی جاتی اور اسی طریقے سے سرسد احمد خانے جو کہا تھا مقالات اڑھا کر پڑیئے وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ کہ کیا تھی نبی ہی کے خیالات تھے نبی ہی کے خیالات تھے ان کے دماغ پر چڑھتے تھے تو زبان سے نکلتے تھے بلکل ایسی ہی بات تھی جسے کہ فوارہ نکلتا ہے نیچے سے پانی اٹھتا ہے پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ پانی پڑتا ہے بلکل ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ سلم کی وحی ہوا کرتی تھی نعوذ باللہ پھر کہا کہ پیارے نبی کے حالت اسی تھی کہ جیسے ایک مجلوم ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ خیاس مال فارغ کہا کرے کچھ جملہ انہوں نے لکھا ہے حالانکہ اپنے آپ کو سمجھ تھے کہ صلی اللہ علیہ سلم کے خاندان کہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دادا کی طرح میں دفاع کروں گا ساتھ انہوں نے مستشقین کی تعیید میں اور غلام محمد قادیانی کے لئے دروازہ کھولنے کے لئے نبوت کیا بات لکھی ہے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جنونی قیفیت ہوتی تھی جنونی قیفیت میں کوئی چیز باہر سے تو آتی نہیں تھی لیکن اپنی دماغ کی باتوں کو ظاہری کانوں سے سنتے تھے وہی سمجھ جاتے تھے اور سامنے کوئی شخص نہیں ہوتا تھا بلکہ کہ ارتقاض ہوتا تھا اور بڑے غور سے دیکھتے تھے دیکھ کر سمجھ تھے کہ وہاں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اس کو جبرائیل سمجھ جاتے تھے تو پھر وہی باتیں جو دل سے نکلی پھر دل پر اتری اور وہی ہوا ہوا کرتی تھی چنانچہ اسی وہی نووت قصبی اور نووت فطری تو غلام احمد خادیانی نے اپنے لئے پسند کیا چنانچہ ایک نیچری فرقہ پیدا ہوا سیر سید احمد خان کی قیادت کے اندر اس نیچری فرقے کے تعلقات اس سے غلام احمد خادیانی سے تھے چنانچہ مراسلت کے لئے ہم ثبوت پیش کر سکتے ہی نووت کو ثابت کرنے کے لئے تمہارا مقالہ مجھے ملا ہے اور اس کو میں نے اپنے الہیات ربانیہ میں داخل کیا ہے اور بھی مجھے خطوط چاہیے اور بھی مجھے کتابیں چاہیے چنانچہ اس طریقے سے یہ ایک دن دو دن کے اندر پیدا کی نبوت نہیں بلکہ برسے اس کے پیچھے محنت کی گئی دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے پہلی چیز اللہ کی اطاعت اور دوسری چیز وکٹوریا رانی کی اطاعت اور غلامہ خادیہ نہیں کہتا ہے کہ میرا خاندان پورے کا پورا وکٹوریا رانی کی حکومت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقت کر چکا تھا میرے گھر سے فوجیں نکلتی تھی مسلمانوں کو ختل کرنے کے لیے جو آزازی کے لئے لڑ رہے تھے ان کو مارنے کے لیے میرا فوج یہاں سے کمک پہنچتا تھا یہ ہمارا شیوہ تھا چنانچہ وہ خود انگریزوں کا جاسوس بھی تھا اور وہ خود لکھتا ہے کہ رہے اور میں نے ممانت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کی ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکھٹی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں پچاس الماریاں تو نہیں لیکن بہت سے الماریاں آج بھی بریٹیش لائبری میں لائبری مہا قائم ہیں آج بھی کئی الماریاں اس کی کتابوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کتابوں کے اندر اس کو دنیا کا ہیرو بنایا گیا اور میں نے دیکھا جب وہ فہرز دیکھی تو ایک اردی کتاب مجھے ملی غلام محمد خادیانی کے دعوے تو میں فوراں چٹی لکھی کتاب یہ غلاف ہے اس کے اندر دو صفات کا مضمون ہے جو مرزا غلام محمد خادیانی نے احترام قدس کے نام سے خادیان میں اس نے ایک مجلز بلایی کیا کانفرس کیا تھا اور اس کے اندر تین دعوے اس نے برسر عام کیے تھے ان دو کاغذات کے اندر وہ موجود ہے وہاں سے میں فوٹو سٹیٹ کر کے میں اپنے ساتھ لائیا تھا علمی سفر کے اندر تو اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میں ہندوستان کے سارے انسانوں کے لئے نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ سلم کا دیوتی یا اوتار بنا کر بھیجا گیا ہوں اور آخرین منہ سورجمہ کی سایت کے اندر لکھتا ہے کہ بددووں میں تو محمد آگئے وآخرین منہ میں کاؤن آیا اگر غلام محمد خادیانی کی شکل میں محمد نہیں تو اور کس شکل میں آئیں گے اور دوست اور بھائیو اور یہی چند چیزیں ہی جو خادیانیت کا پول کھولنے کے لئے خیادیانیت کا یہ کالا چہرہ لوگ کے سامنے واضح کرنے کے لئے ہمارے یہ کافی ہے ونہ خادیانی کا مخابلہ آپ نہیں کر سکتے یہ قریہ میں ہم گئے وہاں کا متعلی جو مجید نور کا متعلی تھا وہ الاغر میرے سامنے کتاب رکھ دی نماز کی کتاب رکھ دی بھائی صاحب بتائیے تمہارے میں کیا فرق ہے ان کی نماز بیسی ہے تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی یہ تمام بات صحیح ہیں لیکن قادیانی ایک آخری نبی کے قائل ہیں کیا آپ بھی قائل ہیں تو اس نے کہا تھا کہ کیوں نہیں جب ایک نیا نبی آئے گا نیچے انڈرلین کر کے نیچے لکھتا ہے کہ اس زمانے میں تو محمد آگئے اس زمانے میں آخری نبی کہا ہے اس زمانے میں کون آئے گا محمد کو آنا ہے وہ آگئے یہ دویتی و اعتار بن کر مہین آیا ہوں اور یہی بات ایک ایسے شخص کے پاس ملی جو خادیانی بن کر مسلمان ہوا تھا آر ایم پی ڈاکٹر تھا اس نے میں نے پوچھا کہ آپ خادیانی کیسے بھی نہیں واپس کیسے آگئے یہ تو بتائیے اس نے فوراً میرے شان میں چانٹ لاکر بتایا دو چیزیں میں نے ان کے اندر دیکھی ہے یہ چیز یہ کہ جب لا الہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں تو محمد رسول اللہ محمد آئے لیکن غلام محمد قادیانی کے شکل میں آئے اس مجنون کے شکل میں اوز اللہ ہے ایک اور چیز جو چیز میں لندن سے لائے تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ میں ہندو کے لئے نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ کیسے کرشن کی اوتار بن کر آیا ہوں اور اسے آر ایم پی ڈاکٹر نے میرے سامنے ایک فولڈر رکھتا کہا کہ اس کے اندر اس نے کہا ہندو کے لئے نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں کرشن کی اوتار میں آیا ہوں تو میں تمام ہندو کو بتوں کی عبادت کی اجازت دیتا ہوں یہ دو چیزیں میں نے دیکھی فورا پلٹ کر آیا تو دو ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ملے تو میرے دوست اور بھائی پھر اس کے ساتھ ایک اور دعویٰ اس لئے کیا تھا میں عیسائیوں کے لئے عیسی بن مریم بنا کر بھیجا گیا دیتی یہ اتار ہوں وہ کہے سے جب اس سے پوچھا گیا تو اس کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے پھر تاس قلم بھی شرما جائیں گے ہماری زمانے لڑکھڑا جاتی ہی اس نے کہا پہلے مرحلے میں میں نے محسوس کیا کہ میں ہی ایک نوجوان کماری لڑکی بن گیا ہوں مریم بنت عمران نعوذ بللہ پھر کہتا ہے اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اللہ نے مجھ میں قوت رجولیت بتایا نعوذ بللہ من ذالک ویسے ہی محسوس کیا جیسے برطن میں چھیپ پڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد کہا اس کے سبب مجھے حمل تھیرا اور نو مہنے تک میں حامل آ رہا نعوذ بللہ پھر اس کے بعد کہتا ہے نو مہنے کے بعد کیا ہوا اچانک مریم منت عمران عیسی بن مریم میں بدل گیا تو دوست اور بھائی ایسی ایسی چیزوں کو بٹیش لیوری نے حفاظت سے رکھا ہے آج وہی لوگ پشت پناہی میں ہی آج وہ تمام قریے جہاں پر مسلمان تو ہی مججدیں نہیں وہاں مججد بنا نہیں وہاں پر امام رکھتے ہی ہم نے اکھ قریے میں ایک مججد بنائی دیڑ سال تک ہمیں امام نہیں ملا خادیوں نے کے پاس گئے امام کو لے آیا جب ہم نے ان کو نکال لگا تو بہت بڑا اس کے بعد میری کتاب میں آپ مناظرہ لندہ پڑھا اس کا تذکرہ ہے آپ پڑھ لیجئے کیسے مناظرہ لندہ پڑا اس کے بعد کتنی مشکلوں سے ان کو وہاں سے نکال نہ پڑا تو دوستو اور بھائیو واقعیتاً یہ استعماری قوت ایک استشراق ہے اور دوسرے تنصیر ہے اور استعمار ہے انہوں نے بہت کچھ کر لیا اور آج بھی استشراق اکاڈمی دراسات کے نام سے بہت سا لیٹریچر ہمارے میں پھیلا رہا ہے اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو کیاج کر رہا ہے اور یا تو بہترین تعلیمیافت لوگ ان کی طرف چلی آتے ہیں یا جاہل خسم کے لوگ چلی آتے ہیں آج میدان میں اترنا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو دیکھئے چند ترقیبے ہمارے سمجھ میں آئی ہیں یہ ایک تو یہ کہ جہاں جہاں مسجد نہیں ہے قریوں کے اندر فوراں توجہ درہا ہے وہاں پر مججد بنانی کیونکہ آج وہاں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ایک قریے میں ہم نے جا کر پوچھا کیا مججد نہیں ہے تم عبادت کہاں کرتے ہو چلگو زبان میں کہتا ہے مندگر گوڑی لید گڑن دی سرج بتا کر کہتا ہے والدگر گوڑی اندی اکڑیلی میمو پرازن چیس کو انٹننا ہمارے پاس مججد کہنا بھی اس کو معلوم نہیں گوڑی نہیں ہے مندر نہیں ہے وہاں چرچ میں جا کر ہم عبادت کرتے ہیں اور دوسری بات جہاں جہاں مججدیں آج ہماری خالی ہیں فوراں توجہ دینا ہے امت مسلمہ کو کہ وہاں پر اماموں سے ان مججدوں کو معمور کریں یہ مدارس کے فارغین وہاں نہیں بیٹھیں گے اماموں کو آپ تیار کریں امام کا ایک الگ پورس رکھیں اسی خریے سے لائیں بہت سی چیزیں ہی آج میدان میں ہمیں اترنا ہے ہم شہر میں بیٹھ کر ایک محاضرہ سن لیے اس سے کام نہیں چلتا آج خادیانیت بڑے زوروں سے اپنی تبلیغ کو جاری کی ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمارے مسلمانوں کو خادیان کے فتنے سے بچائے اور ہمیں پاس بانے پاس بانے ختم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بند کریں کچھ کام کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق تافرمائیں وما علینا اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکانت السمیع والعلیم وطبع علینا انکانت التواب الرحیم وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم فضلت الشائق دکتور سعید احمد عمر مدنی صدر اجلاس نے ہم تمام کو بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالی اس میدان میں آگے بڑھ کر ہمیں قدمت کرنے والا بنائے فضلت الشائق دکتور سعید احمد عمر مدنی صدر اجلاس نے ہم تمام کو بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالی اس میدان میں آگے بڑھ کر ہمیں قدمت کرنے والا اب اس کے بعد فضلت الشائق احمد اللہ خوریشی عمری مدنی حفظ اللہ و تولہ امیر جمعیت علماء اعلی حدیث کرناٹک و گوہ سیکریٹری مسجد فاطمہ گوئن پور چیرمین فاطمہ لی البنات بینگلور آپ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور ان کا انجام کیا ہوگا اس کے متعلق آپ کو مدلل انداز میں پیش فرمائیں گے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهدل اللہ فلا مذللہ ومن يضلل فلا هاديلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتو مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وانساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقلوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز قوضا عظيما اما بعد فانا خير الحديث كتاب الله وخير الهد هد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اعوذ باللہ السمیلنی من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على اللہ كذبا او قال اوحی إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ لو ترائد الظالمون في غمرات الموت والملائکة باسطوا ایديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اللہ غیر الحق وكنتم ان آیاته تستقبرون یہ سرع نام کی آیت ہے صدر جلسہ استاذ محترم علماء کرام سامعین اعظام اور خواتین اسلام یہ فولڈر جس کو ہمارے ایک مسلی نے اس بٹھلی کے پیالز بٹھلی کے میدان میں قادیانیوں کو تقسیم کرتے ہوئے خود بھی لے کر میرے پاس لائے اور مجھے دیا اگر یہ ایک انجان مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو ظاہری طور پر بہت اچھی چیز معلوم ہوتی ہے اور باطنی طور پر اس کے اندر ایسا زہرِ ہلاہل ہے جو انسان کو قتل کر دے گا اس کا پہلا صفحہ جس کو انہوں نے لکھا ہے نحمدہو ونسلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہی المسیح الموعود یہ فولڈر میں ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے قائے مقام یہ مسیح موعود ہے جس مسیح موعود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کیا ہے وہ دو مسیح ہیں سب سے پہلے قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام جس بدماش سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی اور امت کو تاقید فرمائی وہ مسیح الدجال ہے میں آپ کو مسیح کا معنی سمجھاؤں گا کہ مسیح کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے موجزات دیئے تھے بہت سے موجزات کسی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے آنکھ آ جاتی کسی کوڑی کے مرض پر ہاتھ پھیر دیتے اچھا ہو جاتا اور اسی طریقے سے کسی مٹی میں پرندے کو بنانے کے بعد اس میں پھونک مارتے اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر کے اُڑ جاتا اور یہ ایک بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں چیلنج کے طور پر فرمایا مردوں کو زندہ کرتے تھے سنرے نا کیا کبھی اس بدماش نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے کیا کبھی اس نے کسی مٹی کے پرندے کو پھونک مار کر کے اڑایا ہے کیا اس نے کبھی کوڑی کو اچھا کیا ہے کیا کبھی اس نے کسی اندھے پر جو مادرزاد اندہ ہو اسے آنکھیں دی ہیں یہ تمام کام عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرتے تھے یہ ایک اعتراض ہو سکتا تھا وہ شخص کیسے مر گیا جو مردوں کو زندہ کرتا تھا اگر عیسیٰ علیہ السلام مر جاتے تو یہودی بھی اعتراض کرتے عیسیٰی بھی اعتراض کرتے ارے یہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا مر گیا بڑے تعجد کی بات اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہ آئے اللہ کی قدرت کے اندر کوئی نخص نہ پائے اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ بَلْ رَفْعَهُ اللَّهُ الْاِيْهُ کسی نے ان کو سولی بھی نہیں دی کسی نے ان کو قتل بھی نہیں کیا ایک آیت میں فرمایا وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ نے جو آدمی سولی دینے کے لیے گیا اس کو اس کی شبیح بنا دی یہ قرآن کہتا ہے یہ میں نہیں کہتا اگر عیسیٰ علیہ السلام مر جاتے وَلَوْ بِالْفَرْضِ تو آیت کے معنے کے اندر نقص پایا جاتا تھا اور ساری دنیا اعتراض کر سکتی تھی وہ شخص کیسے مرا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اپنی زندگی کا بقا کیوں نہیں کیا یہ اعتراض کا جواب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جواب دے دیا کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا یہ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے اب اس کے اندر ایک حدیث ہے اسی سے اس کا تعلق ہے ناہم جاروں نے بات جب نہیں بنی تو اتنی تحریف کی اتنی تحریف کی جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کہ بکری کا بچہ کتہ بن جائے کیا بن جائے کتہ ایسے جھوٹ بولنے والے حدیث کا نہ حوالہ ہے حدیث کا نہ کوئی ذکر ہے کیا کہتا ہے لوکانا موسا وعیسا حیینی یہ جملہ ہے نہیں حدیث میں آپ نے بڑے بڑے وائزوں سے سنا ہے اور خطیبوں سے سنا ہے لوکانا موسا حیین اللہ ادبر یہ آیت کی تفسیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں عیسیٰ کو موت نہیں آئی عیسیٰ کو موت نہیں آئی بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا موسا مر گئے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اگر آج موسا زندہ ہوتے ما وسیعہ اللہ اتباعی یہ لکھتا ہے لما وسیعہ ما اللہ اتباعی یہ دیکھ لیجئے اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا ہے یہ مرزائیت کا فولڈر ہے وہ اپنے اسٹیشن سے اتنی بڑی باطل چیزیں پھیلانے کی جرت کر رہے ہیں قرآن کے اندر جب تحریف ہوئی تو حافظ قرآن نے پکڑ لیا اور حدیثوں میں جب تحریف ہوئی سندوں نے اس کو پکڑ لیا ظاہر بات ہے یہاں عیسیٰ کی موت کا ذکر نہیں ہے تو ہمارا ایمان یہ ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور ایک دن ان کی موت کا بھی رکھا گیا ہے اس وقت اہل کتاب ان پر ایمان ضرور لائیں گے یہ کون کہتا ہے قرآن کہتا ہے تو جس کی موت نہیں ہوئی اس کے بارے میں مردہ کہہ کر کہ اپنے جھوٹے اور قذاب لعین مردود مرزا کو اپنا پیغمبر تصور کرنے والے ملعونوں کو یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ تعالی جو دوسرے مسیح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یہ اس کی پہلی شکل ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و من عذاب جہنم و من فتنة المحی والممات و من شر فتنة المسیح الدجال یہ مسیح الدجال کا میں جہاں تک اس کی باتوں کا متعلق غور سکھیا یہ بڑا مجذوب الاقل معلومت آئے مجذوب الاقل کا معنی بے وقوف دیوانہ ایک ایک وقت میں ایک ایک بات کہنے والا جو اسٹانڈرڈ نہ ہو اس کو کیا کہیں گے آپ پاگل کہیں گے اور یہ بھی مجھے سمجھ میں آیا کہ اس نے کوئی کتاب نہیں اس کی طرف کیا ہے لکھ کر دیا کیوں اس نے کہا کہ میں تیز جلدوں میں کتاب لکھنے والا ہوں تین جلدیں لکھیں تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنے پیغمبروں کو مقعوص فرمایا کسی نے دنیا کے اندر کتاب نے لکھا پہلے اس کے نبوت کی خاتمے کی دلیل یہ ہے کہ آج تلک جتنے پیغمبر آئے سب پر قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن مجید جیسی کتابیں نازل ہوئی کسی نے اپنے ہاتھ سے دست سے کوئی کتاب لکھی ہے قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے یا حدیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کوئی کہے سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو یہ کہے جھوٹا ہے وہ کہ مجھ پر وہی کی گئی ہے جب کہ اس پر کوئی وہی نہیں یا میں اتارتا ہوں لکھتا ہوں نہیں اتارتا ہوں ایسی ہی جیسے اللہ تعالیٰ کتاب اتارتا ہے اب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں رت کر دیا جو یہ بہترین پھل دار درخت کو پتھرے مارنا شروع کیے یہ مدعیان نبوت تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھل دار درخت ہیں جانے والا آنے والا اس پھل کی خواہش میں پتھر مارے گا پھل جھڑانے کے لئے جس درخت کے اندر پھل نہیں ہوتے اسے کوئی پھل نہیں مارتا پتھر نہیں مارتا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جیسے ہمارے استاد نے مسیلمہ قذاب کا ذکر کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھکرا دیا اور فرمایا یہ جھوٹا ہے کذاب ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو پیش گوئی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اگلوایا تھا وہ آپ نے اپنی زندگی میں اسود انسی کی انسی کی شکل میں اور مسلمہ قذاب کی شکل میں دیکھ لیا اور مسلمہ قذاب کو جس آدمی نے قتل کیا وہ ایسا آدمی تھا جو اسلام کے سب سے بڑے شہید کو قتل کیا تھا تو مسیح دجال کے بارے میں بات آ رہی تھی میں نے بیچ میں یہ بات اس لیے کہی ہے کہ یہ اگر دعوے دار تھا تو اس سے پہلے بھی بہت سے دعوے دار گزرے ہیں لیکن رسول اللہ نے اپنی امت کو ایسا ٹریٹ کیا ہے ایسا بتا دیا ہے کہ ہم کبھی تھگنے والی خوم نہیں اس مسیح دجال کے بارے میں بھی اللہ کی نبی نے فرما یا جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اسے مار دے گا پھر زندہ کرے گا یہ کس کی صفت تھی مسیح ابن مریم کی تھی اللہ تعالی آزمائش کے طور پر اس بدماش کو بھی دے گا اگر یہ دجال کا پہلا بیٹا تھا تو بتاؤ کتنی مرتبہ وہی نازل ہوتے ہوئے کسی فرشتے کو اس نے بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھایا نہیں تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جبریل علیہ السلام جانے کے بعد یہ سوال کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے اتدری یا عمر من ہو لا اللہ رسول عالم هذا جبریل اتاكم یعلم دین تمہارے پاس آئے تمہارا دین سکھ لانے کی تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دجال ہے قذاب ہے لعین ہے مردود ہے اور شریعت کے اندر خود ساختہ باتیں کہنے والا پاگل ہے اور دنیا ٹھکتی ہے ٹھگاتا ہے لیکن امت محمد یا ٹھگنے والی نہیں امت محمد یا ٹھگنے والی ذات نہیں ہے آپ نے سور بقرہ کی اس آیت کو تلاوت کر دیکھو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ من قبل اللہ اکبر کیا مانا صفات المتقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ پر نازل کی گئی ہے کتاب اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے ختم ہو گیا من بعد ہوتا تو یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل لہو جسم عظیم و زم قصیر ہاتھی کیا اچھا ہاتھی ہے سون لمبی ہے دم چھوٹی ہے جسم بڑا ہے یہ وہی ہو سکتی ہے یا زفدہ تنقیل ما تنقین ولا الشار با تمنعین یہ منڈک کیا مینڈک کیا اچھی مینڈک ہے ارے پینے والے کو پانی سے روکتی نہیں اب دیکھا آپ دیکھتے ہیں پیر رکھنے کے ساتھ مینڈک بھاگ جاتا ہے یہ بولنے کی بات ہے چھوٹا بچہ بھی بول سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کئیسی آیت نازل فرمائے الفیل لوم الفیل نہیں اس کے مقابل میں اس کی خستاختہ باتیں اس زمانے میں لوگ ہس کر کے چلے گئے تو یہ مسیلمہ قذاب جس قوم سے تعلق رکھتا تھا بنو حنیفہ اس سے لوگوں نے پوچھا کیا بھئی محمد صلی اللہ علیہ سلیم سچے پیغمبر نہیں آج جس طریقے سے ہم لوگ شخصیت پرستی میں مطلع ہو گئے ہیں پیر پرستی میں بزرگ پرستی میں ویسے ہی وہ لوگ مسیلمہ پرستی میں مطلع ہو گئے تھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ سلیم سچے پیغمبر رہی لیکن یہ عرب کے سچے پیغمبر سے ہمارے قوم کا جھوٹا بھی بہتر ہے اللہ کتنی جڑت کی بات ہے آج ہم میں سے بھی محسنوں کی سکر نیو صحیح ہے لیکن ہم اپنے گزرگ کی پیروں کی بڑوں کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے ایسا مسئلہ محسن تو بولنے کا حسن یہ نہیں آج اس محسن کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسئلہ محسن قذاب کو قتل کرنے والا وحشی جس کو اتمنان ہو گیا تھا کہ میں نے اسلام سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت کا خاتمہ کیا اور اسلام لانے کے بعد بہت بڑی بری شخصیت کا خاتمہ کیا آج میرے دن کو سکون نازل ہو گیا یہاں سے جانے والا ہر شخص حبشی بنے بنوگے حبشی بنو حبشی نے اس طریقے سے اپنے اتمنان کا اضاف کیا اہل حدیث کا ہر بچہ اسلام کے اندر کبھی بھی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا اسلام کے نام پر جھوٹ کو پسند نہیں کرتا اور جھوٹ بھی کونسا وہی کے تعلق سے جھوٹ بھی کونسا قرآن کے تعلق سے اس سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹ ماندے پہلا جھوٹ وہی کا دوسرا جھوٹ کتاب کے ناغی ہونے تو یہاں پہلے مجدعی نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ابو بکر صدیز رضی اللہ تعالیٰ خط لکھے تھے خالی بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بہت صحابہ اکرام قتل ہو گئے جن کے اندر چالیس ہزار کی فوق کسی بھی مسلمہ قذاب کے ماننے والے کو زندہ نہیں چھوڑنا ایسے ہی مجدعی نبوت کو جو دنیا میں آئے گا اس کے فعادہ کو کبھی سندہ نہیں چھوڑنا ہائے افسوس اتنی بڑی اسلامی حکومتیں وہاں تو یہ کام ہو سکتا ہے یہ سائیکولرزم میں یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم اپنی زبان سے اپنے عمل سے اپنے لٹریچر سے سب ہم لوگ ان کے خلاف مان کریں انشاء اللہ تو آیت بتا رہی ہے کوئی پیغمبر کتاب نہیں لکھا اور جو بھی بات کہا ہے وہی کے ذریعے اور پیغمبر کا استاد پیغمبر ہوتا ہے اس کا استاد ایک دھیڑ اور چمار آپ کا معلوم ہے حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے موسیٰ علیہ السلام شعب علیہ السلام کے ساتھ تھے یوشہ بن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے یہ ایک نبی ایک نبی کا استاد ہوتا ہے نبی اس کا استاد ہوتا ہے یا نہیں تو اللہ اس کا استاد ہوتا ہے اگر یہ دھیڑوں چماروں انگریزوں کے پاس پڑھا ہو اس کے اساتیدہ اس سے زیادہ قابل ہیں تو ان کو کیا کہنا تھا ابو الانبیاء کہنا تھا جیسے ہم استاز الاساتیدہ کہتے ہیں علام احمد خادیانی کے پڑھانے والوں کو کیا بولنا چاہیا تھا استاز النبی کہا ہے کیوں نہیں کہتے اور ہمارا نبی امی تھا لکھنا پڑنا نہیں جانتا تھا اور جو لکھنا پڑنا نہیں جاتا اتنی بہترین بات کہنی سکتا بغیر اللہ کے حکم کے بغیر وحی کے بغیر اللہ کے تعلیم دیئے کے بغیر اس کے حکم کے نئی لکھنے والا نئی پڑھنے والا یہ بات بتا ہی نہیں سکتا جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے جو احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں اگلے انبیاء علیہ السلام والتسلیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا بڑا فرخ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آمنہ کے موں سے جو بات نکلتی ہے سندن محفوظ ہو جاتی ہے یہی بات عمر نے کی سند محفوظ ہے کوئی بات ابو بکر صدیق نے کی کوئی سند محفوظ ہے یہی بات کسی امام نے کہی سند محفوظ ہے یہی بات کسی مرشد اور پیر نے کہی سند محفوظ ہے نہیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا قرآن مجید نے بتایا ہے اور قرآن مجید نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَىٰ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے تعلق سے ورنہ یہودیت تحریف ہو چکی تھی عیسائیت تحریف ہو چکی تھی ان دونوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی آسمانی کتابیں ہم نے نازل فرمائی ہیں سب تحریف ہو چکی تھی اور اس کے اندر تحریف سے بچانے کے لیے ہم ذمہ دار ہیں آج کسی صحیح حدیث کو جاننا ہو حسن حدیث کو جاننا ہو حسن لی ذاتی ہی کو جاننا ہو حسن لی غیر ہی کو جاننا ہو موضوع کو جاننا ہو ضعیف کو جاننا ہو آئیے سنت دیکھ لیجئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم نکل جائے گا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حفاظت اور ختم الانبیاء کے سلسلے میں سب سے بڑی دلیل اور کتابوں کے اختتام کے سلسلے میں سب سے بڑا موجزہ قرآن مجید اس کا کیا موجزہ ہے جنیا کے اندر بتائیے بتائیے ایک کارٹون ہے بچے جس طریقے سے کارٹون کا کھیل دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں یہ قادیان والے اس کے کارٹون دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں اللہ حضب تھوڑی بھی عقل ہوتی قرآن دیکھتا حدیث دیکھتا الفاظ کیا ہیں دیکھتا اور صحابہ کرام کے بارے میں دیکھتا لیکن کچھ نہیں دیکھتا دیکھتا ہے تو گاندی دیکھتا ہے بریٹش کا ڈالر اور پون نظر آتا ہے ہمایت اگر ہماری حکومتیں کرے ارے حکومتیں نہ کریں اگر آپ لوگ چندہ دیں گے ایسے اجلاس ہم بلوائیں گے اور بلوا کر کے دین کی بات کو کھلن کھلا پیش کریں گے سرسید احمد جیسا شخص لوگوں سے چندہ مانگ مانگ کر کے الیگرڈ یونیسٹی بنا لی آج ہماری تعداد بھی کم ہے مالدار بھی کم ہیں مالدار ہیں تو مردار ہیں دل نہیں ہے اگر ہماری پشپناہ ہی کوئی حکومت کرے کوئی دنیا کا بڑا آدمی مالدار ہماری پشپناہ ہی کرے تو دین کی سرگرمیاں اور تیز ہو جائیں گی اگر کوئی بھی نہ کرے تو کم از کم آپ لوگ کرے انشاءاللہ دیکھیں دین کی سرگرمیاں ہماری کیسی ہوں گی دکتور سعید بتایا تھا استعماری طاقتیں ان کی پشپناہ ہی کرتی ہیں ڈالر پونڈ دیتی ہیں اور جھوٹے رسول بنانے کے لیے ان پر صرفہ کیا جاتا ہے یہی کام اگر مسلمان حکومتیں کریں اور ہمارا ساتھ دیں ہندوستان کی گلی گلی میں کوچے کوچے میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظر آئے گا یہ وہ کلمہ تھا جس کو اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو ایوہ الناس لا الہ الا اللہ تفلحو تم لک العرب والعجم یہ وہ کلمہ ہے اگر تم اس کو کہتے ہوئے اس پر قائم ہو جاؤ ثابت خد ہو تو تم عجم اور عرب کے مالک بن جاؤ گے یہ بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے کلمہ کے تعلق سے نہیں یہ ایک اور اچھی بات بتاتا ہوں اور اچھا نقطہ بتاتا ہوں شاید کسی کی ذہن میں نہ آیا ہو میراج والی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلاة والتسلیم کی امامت کی کیا اس میں مرزا تھا میرا سوال ہے یہ بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونچا مقام دے کر کے بتایا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا آج سے اس کی امامت کو میں ہمیشہ کے لئے ختم کر رہا ہوں یہ آخری نبی ہے اس کی سب سے بڑی دلیل میراج کی حدیث ہے اور تمام انبیاء تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی کیا اس میں مسلمہ قضاب تھا اسود انسی تھا تلیحہ تھا یا اسی طریقے سے مردوں کے دعوی نبوت کو دھیکھ کر کے صفاح نے جو ایک عورت تھی اس نے اپنا دعوی نبی کا کر دیا جیسے آج سے چند سال پہلے روحی ٹینی روڈ میں اپنی نبوت کا دعوی کر دی یہ ایسا مقام ہے جب ہاں انسان پہنچ کر کے اپنے فالوورز کو دیکھتا ہے ہمارے استاد کہا کرتے تھے اندوستان کی سرزمین ایسی ہے جہاں جب چاہے جو چاہے جیسا دعوی کرے ماننے والے مل جائیں گے کیوں اس بستی کے اندر جتنے کنکر اتنے شنکر کے ماننے والے ہیں مسلمان بھی وہی مزاج کے ہیں وہی مزاج کے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال آدمی کو مارنے کے بعد زندہ بھی کر دے تو ایمان نہیں لانا وہ جھوٹا ہی ہے ایسے ہی ہم لوگ معمولی معمولی چیزوں کو دیکھ کر کے ٹھک جاتے ہیں اجلا دیکھا اچھل گیا پیلا دیکھا پیسل گیا یہ مسلمان کا کام ہے اتنے وہم پرست ہیں اگر شریعت کو نہ جانیں گے اللہ کی قسم آپ کا دین تباہ ہو جائے گا آپ تباہ ہو جائیں گے آپ کی نجات کا مسئلہ تو دور کی بات آپ خود تباہ جب ہو جائیں گے دنیا کے اندر اللہ تعالی آپ کو تباہ کر دے گا تو ایسے فتنے ایسی سازشیں ہمیشہ سر اٹھاتی ہیں ان کو کچھلنے کے لیے اس وقت ہم بھی موجود ہیں علماء احل ادیس انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اس نبوت کی حفاظت کریں گے جس کے اندر جو آدمی بھی ملانا چاہے ملانے نہیں دیں گے ہم تو متنبی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا عبداللہ بن مقفع قرآن مجید کا چیلنج کو قبول کیا بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کے چیلنج کو قبول کر کے حروف کے بجائے نمبروں میں تبدیل کر دیا تو معلوم یہ ہو گیا نہ قرآن بنا سکتا ہے نہ وحی کا دعویٰ کر سکتا ہے اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وحی ہے جو اللہ پر جھوڑ بانتا ہے ان کی انجان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا جس وقت موت ہوتی ہے فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے ان کی روح کو نکالتے ہیں تو مخاطب ہوتے ہیں کہ آج سے ہی تمہارا زلت کا عذاب ہے اللہ اليوم تزون عذاب الہون آج سے ہی تو معلوم یہ ہوا نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مقدہ من النار نبوت تو دور کی بات اگر کوئی ایک بات بھی جھوٹی میری طرف منصوب کر کے کوئی آدمی بتا دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نبی کی اتنی بڑی شان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جیسے میرے موضوع پر بہت سے لوگوں نے ہاتھ چھوا ہے ایک بہترین خوبصورت محل کی مثال آپ نے فرمائی بڑا خوبصورت محل دیکھنے والا سب تعریف کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایک ایند کی جگہ چھوڑ دی گئی اس پر لوگ کہتے ہیں محل پورا اچھا ہے اگر یہ ایند کیس کے اندر بند کر دی جائے اور اس کے اندر خوبصورت بڑھ جائے گی آپ نے فرمایا وَآخرِ ایند میں ہوں یہ صحیح عدیث دوسرے عدیث میں فرمایا اَنَا الْعَاقِبْ لَا نَبِيَّ بَعْدِيَ الْعَاقِبْ اَلَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيَ عاقِبْ کا معنی یہ ہے میرا نام احمد ہے میرا نام محمد ہے میرا نام ماحی ہے اور میرا نام عاقب بھی ہے عاقب کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الْعَاقِبْ اَلَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيَ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کا معلوم ہے لا نفی جنس لا نفی جنس والے تو اپنے جنس کے تمام افراد کی نفی کر دینا میرے جیسا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ایک جگہ فرمایا خُطِمَ بِي النَّبِيُونَ وَخُطِمَ بِي الْأَنْبِيَا نبی کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا رسول کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا خاتمہ کر دیا تمام نبیوں کا خاتمہ کر دیا کون فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ختم نبوت پر اور بھی دلائل ہیں قرآن مجید میں ہیں یہ قائد بھی پڑھو آپ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول واحد کا ذکر فرمایا رسول واحد کا ذکر فرمایا ہے رسول اور انبیاء کا ذکر نہیں یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اللہ علیہ وسلم واحد اگر انبیاء کا سلسلہ ہوتا رسول ما محمد رسول اللہ دیکھو ہمارا ذکر ہے تورات اور انجیل میں کس کا ذکر ہے ہمارا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُوَ شِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعَنْ سُجَّدَ يَبْتَغُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي التورات والانجیل ہمارا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے آخری پیغمبر آنے والا ہے اور نبیوں کی خصوصیت معلوم ہے آخری نبی کی خصوصیت تورات کے پڑھنے والے انجیل کے پڑھنے والے کہا کرتے تھے صدقہ قبول نہیں کرتا یہ تو برٹیش کا بھکاری تھا بھکاری اس کا بات بھی برٹیش کا نوکر یہ بھی برٹیش کا نوکر کیا انگریز کا نوکر کبھی نبی ہو سکتا ہے عقل مارے گئی چودہ سو سال کی پہلی تاریخ ہمارے پاس زندہ ہے سو دیر سو سال کی تاریخ اور زندہ ہے اور فیصلہ کرنے والے فیصلہ کر سکتے ہیں دوسری علامت تھی بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے کبھی بکریاں چرائیا یہ گدھا چراؤ تو بھی گورنمنٹ کا چراؤ ایسا چرائیا کرتا تھا برٹیش کا گدھا پھر اس کے بعد مہرے نبوت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے امانت دار تھے ساری الٹی صلاحیتیں اس کے اندر تھیں ایسا جھوٹا ایسا جھوٹا جس نے جھوٹ بول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قذاب اور اللہ نے قرآن مجید میں ومن افترہ علاللہ ہی کذیبا کہ کر کے اس کی تعریف کی ہے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا تو قذاب مبالغے کا سیغہ ہے اس کے اندر انتہائی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا اس کے مکرو فرید جھوٹی باتیں محمدی بیگم سے شادی کرنے کا ڈینس کرنا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں میں تیری میری شادی کر دی ہے وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی اس نے کہا آسمان میں مل لو آسمانوں میں مل لو تو معلوم یہ ہوا ایسا مکار ایسا لعین مردود مسیح موعود بھی نہیں ہے مسیح مردود ہے اور دجال ہے اور اس کے فتنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الفتنة وشد من القتل ایسے آدمیوں کا قتل واجب ہے اس لیے کہ کافر ہے مرتد ہے اسلامی حکومتوں نے فتوہ دے دیا پاکستان کی حکومت نے فتوہ دے دیا اور تمام لوگوں نے فتوہ دے دیا یہ ایک اور بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں اسور فقہ میں ہم نے پڑا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا استحاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے یہاں نبوت کے دروازے کھل گئے استحاد کا دروازہ بند ہو گیا نبوت کے دروازے کھل گئے جبکہ استحاد کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا نبوت کے تعلق سے اللہ نے بھی بند کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بند کر دیا کوئی کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ کیا کوئی اپنا کلمہ پڑھوایا کوئی در پردہ اپنے اوپر نبوت کی علامتیں ٹھوک دیں اب لوگ جیسے پڑھتے ہی وہ اسے سمجھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگ بھٹکے ہوئے ان کو نیک توفیق عطا فرمائے اس کا دیکھا دیکھی یہ ایک عبداللہ تیمہ پوری تھا یہ اس کی کتاب ہے اسی کے زمانے کا اسی کا قائل شاید انگریز یہاں پشتناہ ہی نہیں کیا اس کی دعوت نہیں پھیل سکی تیمہ پور تک محدود ہوگی یہ کہتا ہے تیمہ پور کی پہاڑیوں میں مجھے وہی نازل ہوتی تھی غارہ ہرا کا واقعہ اپنے اوپر تھوپڑا ہے اس نے اپنا کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ تیمہ پوری عبداللہ رسول اللہ کتنا بے ڈنگا کے لیمہ ہے یہ اس کی کتاب ہے اس کا زیرکس میں نے منگوا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کی پوری کتاب اگر ہو نہ ہو آپ کو انشاءاللہ گلبرگاہ میں ملے گی تو یہ موضوع چھوٹا بھی نہیں ہے اس لیے کہ بڑا فتنہ ہے اور فتنے کے تعلق سے جتنا بھی کہا جائے کم ہے اور میرے بعد بھی مقررین ہیں میں نے جہاں تک اس کو سمجھا آئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں نے اس کا رد کر دیا شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوئی آئی نا نہیں آئی آگئی ہے تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کانفرنسیں کرتے ہیں اتنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اللہ فل یبلغ اس شاہید الغائے میں نے جواب دیا دو ہزار آدمی بیٹھے ہیں دو ہزار آدمی میں جا کر دعوت کا کام کرو چار ہزار ہو جائیں گے چائن لنک چار ہزار سنیں پھر چار ہزار میں کام کرو آٹھ ہزار ہو جائیں گے ایسے لاکھوں انسان مہینوں کے اندر اس لیٹریچر سے اس تخریر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لہٰذا کوئی نبوت کی علامت اس کے اندر نہیں تھی اور یہ صرف انگریزوں کا نبی تھا اور اس کا پدا برٹیش تھا یہ نظر آتا ہے وقت ختم ہونے جا رہا ہے ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں ضرور یہ دینی خدمت جاری رکھوں گا لیکن تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے آپ ایک ہاتھ ماریں ہمیں ایک ہاتھ ماریں آواز آئے گی اس لیے آپ جاتے ہوئے اپنی بات کو یاد رکھتے ہوئے جائیے اور ساتھ ساتھ جیپ خالی کرتے ہوئے جائیے تاکہ ایسے آئندہ جلسے کرنے میں پیشگی طور پر آپ کا چندہ ہمارے پاس جمع ہو جائے کوئی یہ نہ پوچھے کہ آپ کا اجلاس کب ہے آپ کے پوچھے بغیر ہم اجلاس کریں گے بڑی تکلیفوں سے ہم نے بہت ہی پریشانیوں کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا اور اللہ نے ہم کو کامیابی دی آپ تک خادیانیت باطل ہونے کی پوری دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے میراج والی حدیث بھی آپ نے سن لی یہ رت کرنے کے لیے سب سے بڑی بہترین حدیث ہے لہذا تمام انبیاء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برطری دی اور اس وقت یہ جتنے دعوے دار تھے کوئی آپ کی امامت میں نماز نہیں پڑھا تو معلوم یہ ہوا اے سب مرتد اللہ تعالی آپ کو مجھے دین کے کام میں حصہ لینے اور تعاون کرنے خواتین اسلام کو بھی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی اجلاس آئندہ اسی طرح سرگرم رہیں اگر آپ کو ایک خواہش ہے تو ہماری بھی ایک خواہش ہے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو بھی اسلام کی بات بتاتے جائیں اللہ تعالی سننے والوں کو بولنے والوں کو اس سب میں ایک توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وَقُلُ قُولِ حَادَا وَاسْتَقْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ لِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ اِنَّهُ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ آخری میں ایک اعلان ہے اس وقت سلام اللہ مرہوم عمر السری نے مباحلے کا چیلنج کیا تھا آج بھی میں تمام خادیانیوں کو چیلنج کر رہا ہوں مباحلے کا جو مجھ سے مباحلہ کرنا چاہے میدان میں آ جائے انشاءاللہ مباحلہ کر لیں گے یا تو آپ مر جائیں یا تو میں مر جاؤں اللہ خواست کو پاک کر دے یہ تمام قادیانیوں کے لئے میرا چیلنج ہے جو چیلنج کرنا چاہے میرا نمبر پوسٹر میں ہے اور اسی طریقے سے آج یہ قادیانی مجھے فون کیا تھا اور خوب ایکسپورٹ ایمپورٹ گالیاں بھی سن لیا تو بولنے کا مقصد یہ ہے مجھے چھیڑتے ہیں لوگ مجھے چھیڑتے ہیں کیوں چھڑتے ہیں مزا ملتا ان کو گالی سننے کے لئے تو اس لئے میں نے دل بھر کر کے گالی دی مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یاد آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتے کرتے ایک آدمی کے گستاخانہ پن سے مجبور ہو کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی خراب گالی دی ان ست بزرال کہا جزاکم اللہ احسن الجزا یہ رہے ہمارے امیر جمعیت علماء اعلی حدیث مولانا احمداللہ قریشی عمری مدنی جنہوں نے نبوت کے دعوے دار اور ان کا انجام تحت بہت ہی بہترین اندنداز میں ہمارے اس پروگرام کے اہم مقرر حافظ جلال الدین قاسمی صاحب حفظ اللہ و تولہ کا کتاب ہوگا جن کے کتاب کو سننے کے لئے سامعین بہت بیتاب ہیں اور ان کو دیکھنے کے لئے تڑپ رہے ہیں آپ انشاءاللہ حقیقت قادیانیت کی عنوان پر کتاب فرمائیں گے اور آپ کا کل بھی بعد نماز مغرب مجد فاطمہ گوینپور میں شعیت کے متعلق کتاب ہوگا آپ تمام سے عدبن گزارش کی جاتی ہے خاموشی کا مظاہرہ فرمائیں اور یہ کتاب ساڑھے نو بجے تک حافظ جلال الدین قاسمی صاحب کا ہوگا پھر اس کے بعد آئے ہوئے تمام لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے کھانے سے فارغ ہو کر آپ اپنی نیک دعاوں کے ساتھ اپنے اپنے گھر لوٹنے کی کوشش فرمائیں میں استاذ مکرم حافظ جلال الدین قاسمی صاحب سہدبن گزارش کرتا ہوں کہ وہاں اپنے موضوع پر ہم کو اور تمام سامعین کو مستفید فرمائیں اور بچوں سے ادبن گزارش کی جاتی ہے کہ اس عنوان پر حافظ صاحب کتاب کرنے کے لئے تشریف لارہے ہیں آپ پوری طرح کامشی کا مظاہرہ فرمائیں موسیقی یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیين وكان اللہ بکل شئیع علیم حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردان الشمع اور بہنو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع بحث قادیانیت ہے آج ہم اس تحریک کی نشع و نمع کی ہر ہر منزل اور اس کے اردقاء کے ایک ایک لمحے کا جائزہ نہیں لیں گے بلکہ ہماری بحث کا دائرہ اس تحریک کے اساسی عقائد تک محدود رہے گا اور یہ جائزہ ایک غیر جانبدار محقق اور طالب حق کا ہوگا سکھ سکھ حکومت کے آخری اہد میں سن اٹھرہ سو انتالیس یا چالیس میں زلہ گرداس پور کے ایک قصبہ قادیان میں اس تحریک قادیانیت کے بانی کا جنم ہوا نام غلام احمد رکھا گیا باپ کا نام غلام مرتضی تھا اور یہ مغل خاندان کی ایک خاص شاخ ایک مخصوص برانچ برلاس سے تعلق رکھتا تھا اہد شباب میں مرزا صاحب نے سیال کوٹ کے ڈپٹی کمیشنر کی کچہری میں چار سال ملازمت بھی کی ہے حضرت کو بہت ساری بیماریاں بھی تھیں مثلا درد سر سر کا درد رہنا دوران سر چکر آنا تشنج قلب اور ڈائی بیٹیس تو اتنا شدید تھا کہ ان کے صحابہ لکھتے ہیں کہ بسا اوقات چوبیس گھنٹے میں سو سو بار پیشاب ہو جاتا تھا سو ملازمت اور اس سے کچھ وقت بچا تو حرمتِ جہاد رہا کہ جہاد حرام اس تحریکِ قادیانیت کے بانی کا یہ ایک مختصر سوان ہی خواکا تھا جو میں نے پیش کیا انہوں نے سب سے پہلے مجددیت کا دعویٰ کیا آگے چل کر کے انہوں نے دوسرا دعویٰ کیا کہ میں مسیحِ موعود ہوں اور یہ ثابت کرنے کے لئے انہوں نے وفاتِ مسیح کے تعلق سے جتنی آیات ہیں ان کی تعویل اور تحریف کی اور احادیث کا ابتال کیا رد کیا اس لئے کہ ان کے رد اور ابتال کے بغیر اپنے آپ کو مسیحِ موعود ثابت کرنا بڑا ہی مشکل تھا تو پہلے دور میں انہوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا دوسرے دور میں انہوں نے مسیحِ موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور تیسرے مرحلے میں اپنے پیش رہوں مثلاً مثلاً مسیحِ مَقَذَّاب اَسْوَدْ عَنَسِي جیسے لوگوں کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر ڈالا اور اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ان کا قلم ترہ ترہ کی مذبوحی حرکتیں کرتا رہا ہے آئیے یہ دیکھیں کہ سچ مچ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے میں نے سورہ احزاب کی جو آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے واللہ کہتا ہوں کہ اگر اس آیتِ کریمہ کو سمجھ لیا جائے تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ فوراں بول اٹھے گا کہ سچ مچ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آئیے ہم اس آیتِ کریمہ کی تحلیل اور اینیلیسس کی طرف چلتے ہیں غور فرمائیے آیتِ کریمہ میں چار ٹکڑے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ چاروں ٹکڑوں میں آپس میں اتنا گہرا ترابط ہے کہ اس ربط کو دیکھ کر کہ وجدان پھڑک نہیں مہک اٹھتا ہے پہلا ٹکڑا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَا لِكُنِ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کہ اللہ نے فرمایا تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے کہ کوئی دوسرا بھی ہے یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ زید کے جو ہے باپ نہیں لیکن یہ اس کا ست ہی مفہوم ہے حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ کی حقیقی اولاد تو ہوگی مگر زندہ نہیں رہے گی اس ٹکڑے میں یہ بات بتا دیجئے آپ کی حقیقی نرینہ اولاد ہوگی نرینہ کی قید لگا لیجی نرینہ اولاد ہوگی مگر وہ زندہ نہیں رہے گی اب ظاہر ہے سوال پیدا ہوا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کا یہ مشن پھیلائے گا کون اسی وجہ سے ولیکن لائے گیا عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ لیکن چاہے مشددہ ہو چاہے مخففہ ہو یہ استدراک کے لئے آتا ہے اور ہم نے نہو کی ابتدائی کتاب میں اس طرح پڑا ہے اور استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لئے آتا ہے تو وہم کیا ہوا تھا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا یہ وہم پیدا ہوا لہذا لاکنہ سے اس وہم کو دفعہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ آپ کی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی مگر آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی یہ آپ کی مشن کو لے کر بڑھے گی کیا آپ امت کے روحانی باپ ہیں جی ہاں یہ دلیل لے لیں دلیل اس طرح وانبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال انما انا لکم مثل الوالد اعلیمکم اذا دخل احدکم الخلاء فلا يستقبل القبلت ولا يستدبرها ولا يستنجب یمینه وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْرِمَّةِ رَبَاهُ النَّسَيْفِ کِتَابِ تَحَارَةِ حضرت امام نسیس حدیث پاکتو ایسے ہی کتاب التحارہ کے اندر نسیس ملائیں اور ابھی جیسا کہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ نزی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہی ہوں یہ انما کا مفاد ہے انما انا لکم مثل الوالدی میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہی ہوں اُعَلِّمُكُمْ میں تم کو سکھلاتا ہوں کیا سکھلاتا ہوں یہی کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا کو جائے تو کعبہ کی طرف نہ تو مو کرے اور نہ تو پیٹ کرے اور دوسری چیز دائنہ آس سے استنجہ نہ کرے اور آپ کہتے تھے کہ بھئی استنجے کیلئے تین بھیلے لیلیا کرو وَقَانَ يَأْمُرُ بِسَلَحَتِي أَحْجَارٍ اور آپ نے ممانک فرمائی ہے کہ کوئی آدمی ہڈی سے یا گوبر سے استنجہ کرے مستدل یہ ہے کہ اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِي میں تمہارے لیے باپ ہی کی طرح ہوں تو آپ امت کے روحانی باپ ہوئے اور وَلَا کی رسول اللہ کہہ کر کے اسی وحم کو دور کیا گیا ہے کہ آپ کے حقیقی نرینہ اولاد تو نہیں رہی گی کہ آپ کا مشن کون چلائے گا اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا اس وحم کو دور کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کی روحانی اولاد آپ کی رسالت کو ماننے والی امت یہ آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھائے گی اور پھر وَخَاتَمَ النَّبِيِ اللَّهِ یہ بتایا گیا کہ یہ امت کثیر لوگی کثیر کا مطلب نبوت جب ختم ہو گئی ہے جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو امت کثیر سے اکثر اور اکثر سے کثیر ترین ہوتی چلی جائے گی تو گویا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِمِ الرِّجَالِكُمْ میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی گی اور ولہ کے رسول اللہ سے بتایا گیا کہ آپ امت کے روحانی باپ ہوں گے آپ کے روحانی بیٹے آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھائیں گے اور وہ خاتم النبین سے روحانی اولاد کی کثرت کا ویان ہے اس سے پہلے کہ ہم خاتم النبین کی تشریح کریں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا کو بھی سمجھ لیتے ہیں آخر وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت تھی اس کا کیا ربط ہے اس کا ربط در حقیقت حضرتِ امام ابن کثیر نے بتایا ہے کیا کہا ہے وَلَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ کیا فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ اللَّهُ عَلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَا کیا بات ہے ہر چیز کا جو عالم ہو وہ عالم ہوتا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ہر چیز کا عالم ہے تو عالم ہوا نا ایک ہوتا ہے جاننے والا ایک ہے ہر چیز کو جاننے والا تو وہ عالم ہوا حضرت یہ فرما رہے ہیں كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَا اللَّهُ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھی جائے کس کو رسالت دی جائے گویا اللہ عالم ہیسی جالو رسالت کی طرف اشارہ کر دیا گیا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا سے اگر کوئی آپ کے ختم نبوت کو تسلیم نہ کرتا ہو تو درحقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت علم کے اندر تصرر کرتا ہے اور یہ سرسر شرک ہے لہذا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مشرک ہے یہ رب ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدَةً کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آگے لکھتے ہیں وَإِدَا كَانَا لَا نَبِيَ بَعْدَةً فَلَا رَسُولَ بَعْدَةً کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو آپ کے بعد کوئی رسول بھی آنے والا نہیں بِالتَّرِيقِ الْأَحْرَى وَالْأَوْلَى اولا اور احرہ طریقے سے کیوں فَإِنَّا مَقَامَ الرِّسَالَتِي خَاسٌ بِمْ مَقَامِ النُّبُوَةً فَكُلُّ رَسُولِ النَّبِيُّنْ وَلَا يَنْعَكِسِ فرمایا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا اس لیے کہ رسالت نبوعت سے اخص ہے مقامِ نبوت مقامِ رسالت اخص ہے اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوگا الٹا نہیں ہر رسول نبی ہو سکتا ہے مگر اس کا الٹا نہیں یہ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر تھی در حقیقت میں نے ان چار جملوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے خاتم النبیین کا مطلب نبی نے کیا بتایا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس لیے کہ نبی کی تفسیر وہ محتبر مانی جائی ہے آپ نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا کی ہے یہ حدیث دیکھیں وَانْصَوبَانَ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ سَلَاسُونَ كَزَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌ وَعَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَعْدِي رواحُت ترمیذی فِي کتاب الفتن حضرت امام ترمیذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن ملائے ہیں راوی حضرت سعبان ہیں حضرت سعبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرقین کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ ان کی طرح بتوں کی پوجہ کرنے لگیں گے اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے اور یہ تیس جھوٹے ان میں سے ہر ایک یہ بمان کر رہا ہوگا کہ وہ نبی ہے وَعَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ جبکہ مَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ہوں اور آپ نے آگے فرمایا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم النبیین کی تفسیر کر دی ہے کہ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور عربی طالب علم جانتا ہے کہ اگر نکرہ تحتن نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے دیکھیں یہاں لا نبی عبادی نبی نکرہ ہے اور لا حرف نفی ہے اور نکرہ تحتن نفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد نہ کوئی حقیقی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی تشریعی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی ذلی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی بروزی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی اکسی نبی آنے والا ہے ان تمام چیزوں کا رد اس حدیث پاک سے ہو گیا چلیئے ایک حدیث پاک اور ملالیں بات اور واضح ہو جائے حدیث اس طرح وَعَنِ الزُّهْرِئِ سَمْيَا مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُتْعِمِنْ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا قَال اَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاهِ الَّذِي يُمْحَا بِيَ الْكُفْرُ وَأَنَا الْحَاشِرَ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ وَالْعَقِبِ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ رَوَحُ مُسْلِمُ فِي كِتَابِ الْفَوَائِلِ حضرت ایمام مسلمی صدی سے پاک کوئی سے کتاب الفوائل کے اندلہ ہے رابی حضرت جبیر ابن مطعیم ہے حضرت جبیر ابن مطعیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں محمد ہوں میں احمد ہوں میرے ایک نام محمد ہے میرے ایک نام احمد ہے اور میں ماہی ہوں میرے ذریعہ کفر کو مٹا دیا جائے گا اور میں حاشر ہوں لوگ میرے ایڈی کے اوپر جمع کیے جائیں گے اور میں آقب ہوں اور آقب کی تفسیر آپ نے فرمائی وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ آقب وہ جس کے بعد نبی نہیں ہوتا عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں بھی نکرہ تحتن نفی ہے لَيْسَ یہ حرف نفی ہے اور نبی نکرہ ہے نکرہ تحتن نفی آیا عموم کا فائدہ اس نے دیا آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نبی آنے والا نہیں ہے بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں اس حدیث کو پڑھنے کے لیے یہ تمہید پیش کر دینا ضروری ہے تمہید یہ ہے کی زندگی کو ہمیشہ اہدے توفولیت میں نہیں رکھا جا سکتا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم اور ہوا اس دنیا میں آئے ان کے خاندان اور ان کی نسل کی اتداء میں لوگوں کا شعور اور لوگوں کی فکری اور عملی صلاحیت بچپنے میں تھی اہدے توفولیت میں تھی زندگی ارتکہ پذیر رہی ترقی کرتی رہی اور جیسے جیسے زندگی ترقی کرتی رہی لوگوں کا شعور اور فکری اور عملی صلاحیت ترقی کرتی رہی یہاں تک کہ زندگی اہدے توفولیت کو پار کر کے اہدے شباب میں آگئی اب زندگی کامل ہو گئی انسانوں کا شعور مکمل ہو گیا انسان کی فکری اور عملی صلاحیتیں ترقی کے عوج کمال کو پہنچ گئی لہذا ضروری ہوا کہ اب کوئی کامل نبی بھیدہ جائے اب کوئی کامل شریعت بھیدی جائے اب کوئی کامل دستور حیات دیا جائے کامل فلوسفی آف لائف دی جائے کہ اس کے بعد پھر کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت لپڑے لہذا اللہ تعالی نے اس وقت خاتم النبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا آپ کامل نبی کامل شریعت کامل دستور حیات لے کر کے آئے اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ میں نے اس آیت کریمہ کو اس تناظر میں دیکھا ہے شاید آپ مختلف ایک نقطہ یہاں اور کہ جب تک انسانوں کی اکلیں خام رہیں انسانوں کا شعور ناپختہ رہا انسان کی فکری اور عملی صلاحیتیں خام رہیں اسی کے مطابق وہی اتر کر کے ان کے اوپر پابندیاں لگا دیا کرتی تھی وہی آتی رہی پابندیاں لگاتی رہی ضرورت پڑی کہ اب ایک کامل شریعت دے کر کے جو پابندیاں لگانی تھی لگا دی جائے اس کے بعد انسانیت کے اوپر کوئی پابندی نہ لگے لہذا خاتم النبی ان کو بھیج کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو بھیج کر کے جتنی پابندیاں لگنی تھی لگا دی گئیں اب قیامت تک کوئی پابندی اس امت کے اوپر نہیں لگے گی یہ مطلب ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو در حقیقت امت کا جو حق ہے مذہبی اس کو سلب کرتا ہے کوئی نبی اگر دعویٰ کرے جھوٹی نبوت کا تو در حقیقت امت کی اس آزادی کو سلب کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ارتقاء پذیر رہی اہد شباب میں پہنچ گئی کمال تک پہنچ گئی اور ایک کامی شریعت دے دی گئی اب دیکھئے کہ آپ کا اہد آپ کا اہد ایسا ہے کہ آپ کی بیست کا ایک سیرہ تو اس آخری اہد سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سیرہ قیامت سے ملا ہوا ہے بیچ میں کوئی منزل نہیں ہے دلیل دلیل اس طرح وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال بُعِسْتُ أَنَا وَسَّا تَكَحَاتَئِن رواح البخاری فی کتاب الرقاق حضرت امام بخاری سعجیس پاک کوئی سے کتاب الرقاق ملا ہے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری بیسط بُعِسْتُ أَنَا وَسَّا میری بیسط پہی میں نے بتایا نہیں کہ آپ کی بیسط کا ایک سرہ آخری اہد سے متصل ہے اور دوسرا سرہ قیامت سے متصل ہے بُعِسْتُ أَنَا وَسَّا تَكَحَاتَئِن میری بیسط اور قیامت کے آنے کو اس طرح سمجھ سکتے ہو جیسے میری یہ دو انگلیاں ظاہر ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ بیچ میں نبوت کی کوئی منزل نہیں ہے آپ کی بیسط کا پہلا سرہ متصل ہے آخری اہد سے اور دوسرا سرہ متصل ہے قیامت سے وہ اس طرح وَسَّا تَكَحَاتَئِن ربحالبخاری فی کتاب کتاب رکھو بیچ میں کوئی منزل نبوت نہیں ورنہ لازم آئے گا اور کوئی ماہر نفسیات اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں سائیکلوجی کا طالب علمی دات کو ماننے کے لئے تھے کہ زندگی ہمیں شاہد تو فولیت میں رہے اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ نبی ہمارے خاتم النبیین ختم نبوت کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں میں جو سمجھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے ریپیٹ کرتا ہوں ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے بلکہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی تو ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی یہ مطلب ہے لہذا اس تشریح کے دائرے میں وہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے ان کا آنا تو مقدر ہے تو تو آئیں گے بچودے آسمان پر رہے ہیں قرب قیامت میں آئیں گے تو ایک نبی تو آ رہا ہے نا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا اسے اعتراض کا دفعہ ہو گیا کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی آپ کی نبوت قیامت تک جاری لے گی آپ قیامت تک کے نبی ہیں ختم نبوت کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو نبوت پہلے ملی چکی ہے کوئی استحالہ نہیں ہے جس طرح کسی ملک کا حکمرہ کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو وہ حکمرہ نہیں رہتا حکمرہ ہے وہ مثلاً ہمارے ملک کا پرائی منسٹر اگر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو پرائی منسٹر نرے گیا ہے پرائی منسٹر ہے حکمرہ ہے مگر جہاں گیا ہے وہ دوسری حکومت میں وہاں کے قانون کو منسوخ نہیں کر سکتا نہ وہاں کوئی قانون نافذ کر سکتا ہے یہ تو ایک بدیہی مثال ہے ایک صاف اور ستری مثال ہے کہ کسی دیش کا حکمرہ کسی دوسرے ملک میں دیش میں چلا جائے تو حکمرہ ہے وہ مگر جہاں گیا ہے جس دیش میں گیا ہے وہاں جا کر وہاں کے قانون کو منسوخ نہیں کر سکتا اور اپنے قانون وہاں نافذ نہیں کر سکتا ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو نبی ہوں گے مگر کوئی قانون نافذ نہیں کریں گے اور نہ شریعت محمدیہ میں سے شریعت کے کسی شک کو باطل کریں گے منسوخ کریں گے یہ مطلب ختم نبوت کا ختم نبوت کا مطلب سمجھنا ہے اب خاتمیت کا مطلب بھی سمجھ لو سوال یہ ہے مرزا صاحب کا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے تو بھئی صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں نے کون سی غلطی کر دی تھی کہ یہ رحمت رکھ گئی یہ رحمت جاری رہنی چاہیے تھی مرزا صاحب کہی ہے یہ اتراز ہے نا جہ نبوت ایک رحمت یہ سوگرہ تسلیم ہے قضیعہ کا سوگرہ تسلیم ہے نبوت یقینا رحمت ہے یہ ہم مانتے ہیں اس میں ہم اور مرزا دونوں متفق ہیں نبوت رحمت ہے قبرا کیا ہے نبوت جاری رہنی چاہیے یہ قبرا تسلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے نقض اجمالی ہے میرا اس کے اوپر نقض تفصیلی ہو سوگرہ اور قبرا دونوں مسلم نہیں ہے اور نقض اجمالی کا مطلب آپ تو سوگرہ تسلیم نہیں ہے قضیعہ کا یا پھر قبرا تسلیم نہیں ہے جی تو نقض اجمالی ہے اس پر مجھے قبرا تسلیم نہیں ہے اس قضیعہ کا قضیعہ کا قبرا تسلیم نہیں بولے تو قضیعہ کا قبرا یوں تسلیم نہیں ہے کہ نبوت کیوں جاری رہنی چاہیے اس کو واضح کیا جائے تو خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت رحمت ہے اور خاتمیت کا ہم مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ نبوت جو پہلے تغیر پذیر تھی بدلتی رہتی تھی اب وہ کامل شکل میں آ کر کے غیر مبدل ہو کر کے انسانیت کو دے دی گئی اب قیامت تک یہ رحمت انسانوں کے پاس رہے گی چھینی کہاں ہے کہ کہا جائے کہ جاری رہے اعتراض تو جب ہوتا کہ چھین لی گئی ہو اور یہاں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نعمت چھین لی گئی ہے اس لیے کہ وہ نعمت نبوت جو پہلے تغیر پذیر تھی اب غیر مبدل شکل میں انسانوں کو دے دی گئی قیامت تک یہ نعمت انسانوں کے ساتھ ہے جب ہے تو پھر کسی نبوت کو لانے کی کیا ضرورت ہے رحمت تو پہلے تو موجود ہے ضرورت تو اس وقت پڑھتی جب یہ رحمت چھن جاتی چھنی کہاں ہے غیر مبدل شکل میں دے دی گئی یہ ہے خاتمیت مصطفیٰ کا مطلب مرزا صاحب نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے ان کا ایک مفروضہ ہے سپوزیشن ہے کہ ہدایت اور نجات اور فلاح کے لیے مخاطباتِ الٰہیہ اور مقالماتِ الٰہیہ کا ہونا ضروری ہے خدا کلام کرنا چاہیے انسان سے خدا کا مقالمہ ہونا چاہیے انسان سے تو ہدایت نجات اور فلاح کے لیے مخاطباتِ الٰہیہ اور مقالماتِ الٰہیہ کا ہونا ضروری ہے یہ مرزا صاحب کا مفروضہ ہے اس لیے کہ قرآن از اول تا آخر پڑ جائیے ہدایت اور نجات اور فلاح کے لیے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مقالماتِ الٰہیہ اور مخاطباتِ الٰہیہ شرط ہوں کیوں اس لیے کہ ہدایت کی جو سات شرطیں بتائی گئی ہیں ہدایت کے مراتبِ سبا کیا ہیں آؤ دیکھ لیتے علیف لامیم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل ایلیک وما انزل من قبلك وبالآخرتهم یوقنون اولائک على هدم من ربهم اولائک على هدم من ربهم اولائک على هدم من ربهم وولائک هم المفلحون یہاں ہدایت اور فلاح کے لیے نجات کے لیے سات چیزیں دی گئی ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سات چیزیں ہدایت اور فلاح کے لیے ایک جامع نصاب ہیں پہلی شرط کیا ہے ایمان بالغیب اب اگر مقالماتِ الٰہیہ اور مخاطباتِ الٰہیہ کو نجات اور فلاح کے لیے شرط مان لیا جائے تو ایمان بالغیب کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے اس لیے کہ مخاطباتِ الٰہیہ اور مقالماتِ الٰہیہ یہ زد ہیں ایمان بالغیب اللہ کلام کرنا تو ایمان بالغیب کا رہی ہے ایمان بالغیب کا منافی ہے اب دیکھیں وہ کون کون سے مراتی بہن ساتھ ایمان بالغیب جس سے رد ہوتا ہے اس مفروضے کا جو مفروضہ بھی میں نے بہن دیا دوسری شرط ہے فلاح کی اقامتِ صلاح تیسری شرط ہے گتہِ ذکات چوتھی شرط ہے ایمان بالقرآن اور پانچمی شرط یہ ہے کہ کتبِ سابقہ کے اوپر ایمان اور اس کا لازمہ یہ ہے چھٹا کہ رسولوں پر ایمان لائے جائے اس لئے کہ جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئے ہیں ان کو بھی تو مانا جائے اور آخر میں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور آخرت پر ایقان رکھا جائے یہ جامع نصاب ہے ہدایتہ اور کہا گیا اُلَائِكَ عَلَى حُدَمِّ الرَّبِّ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مرزا صاحب نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وَبِلْآخِرَةِ سے مراد یہاں آخرت نہیں ہے بلکہ آخری وہی ہے لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اس لئے کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وَبِلْآخِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ مَنَي وَبِلْآخِرَةِ کی تفسیر خود فرمائی ہے اور ابن جریر تبری نے اس کو نقل فرمایا ہے وَقَالَ ابن عباسٍ وَبِلْآخِرَتِ اے اے بِالبعفی وَالْقِیَامَتِ وَالْجَنَّتِ وَالْنَارِ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر و مقابلہ مرزا ذات کی یہ تفسیر کیا حیثیت و کیا عبار پر کیا ہے اور اگر تسلیم بکر لیا جائے جو بلآخرہ سمور آخری بہیا ہے تو اسلام میں ہدایت کا جو جامعہ میں ساتھ دیا گیا جامعہ میں ساتھ ایمان بلآخرہ سے خانی ہے اور جو جامعہ میں ساتھ ایمان بلآخرہ سے خانی ہو کہاں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہدایت اور خلا کا جامعہ میں ساتھ اسیم نہیں کہا جا سکتا ایک بات اور تابلہ بور ہے کہ کیوں کہا گیا وَاللَّبِينَ اِمْنُّلَا بِمَا مَعُنْزِلَهِ الْاِيْتَ وَمَعُنْزِلَ مِنْ قَبْلِقِ بَعْدِقْ نہیں کہا گیا یہ اس بات کے طرح بھی اشارہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ اس پر کیمان لانے کی ضرورت نبی جو ہوتا ہے نبی اگر یہ کہا جائے کہ میں نے فنافر رسول ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس اور آپ کی بارگاہ سے مستفیض ہونے کی وجہ سے میں آپ کا سایہ ہو گیا میں آپ کا بروز ہو گیا میں آپ کا اکس ہو گیا تو بہت سارے اعتراضات مردازہ پر آئید ہوتے ہیں اگر آپ نبی کے بروز ہیں نبی کا اکس ہیں تو نبی جیسے اخلاق بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس دیکھئے انجام آتھم میں اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو انجام آتھم جو ان کی کتاب ہے مرزا صاحب کی اس کے صفحہ نمبر ایک سے اٹھانوے پر ون نائن ایٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا مخالف مولوی سعاد لدھیانوی سعاد نام تھا وہ برابر مرزا کے خلاف لکھتے رہتے رہے غصے میں آ کر کے انہوں نے انجام آتھم میں مولوی سعاد اللہ کی شان میں جو کسیدہ پڑھا ہے وہ کسیدہ دہرہ دیتا ہوں پہلے وہ کسیدہ پڑھتا ہوں دو لائن پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں وَمِنَ الْلِعَامِ اَرَا رُجَيْلًا فَاسِقًا وَمِنَ الْلِعَامِ اَرَا رُجَيْلًا فَاسِقًا اور آخری جو لفظ ہے وہ تو زبان سے نکالا بھی نہیں جا سکتا دیکھیں درہا وَمِنَ الْلِعَامِ اَرَا رُجَيْلًا فَاسِقًا غُولًا لَعِينًا نُطْفَتَ الصُفَحَائِ شَكِسٌ خَدِيسٌ مُفْسِدٌ وَمُزَوَّرٌ نَحِسٌ يُسَمَّ السَّعْدَ فِي الْجُحَلَائِ چار مصروں میں یعنی دو شیر میں مرزا صاحب نے بارہ گالیاں دیں قِلُقْ وَمِنَ الْلِعَامِ کمینہ ہے لئیم ہے پنک کمینہ ہے بہت بڑا ناہنجار ہے وَمِنَ الْلِعَامِ کمینوں میں سے ہے یہ ایک تو گالیوی بہت بڑا کمینہ ہے میرا مخالف مولوی سعداللہ لدھیانوی ایک گالی تو یہ لئیم کمینہ ہے دوسرے رجیل ہے ایک ہوتا ہے رجل آدمی ایک ہوتا ہے اس کی تصغیر رجیل چھوٹا آدمی ہے گھٹی آدمی تو ایک تو کمینہ ہے دوسرے رجیل ہے گھٹی آدمی ہے اور تیسرے فاسق اور چھوٹے غول ہے جنگلی 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 ہے پانچویں گالی لائی ملعون ہے چھٹی گالی نطفتہ صفحائی باسٹرڈ ہے ہرامی ہے ساتھمی گالی شاکس شاکسن بداخلاق ہے آٹھمی گالی خبیص ہے نومی گالی فسادی ہے دسمی گالی جالساز ہے مزور ہے گارمی گالی نہ سن منہوس ہے اور یسمت سادہ پل جوہل آئی بارمی گالی یہ بہت بڑا جاہل ہے تو دو شیروں کے اندر چار مصروں میں حضرت نے بارہ گالیاں دی ہیں اب آئیے اگر یہ ہمارے نبی کے بروز ہیں ہمارا نبی کیسا تھا حدیث حدیث اسلام یہ نبی ہوتا ہے جس کے اخلاق اس حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی فہش لفظ نہیں نکلتا تھا نہ آپ فہش بولتے تھے اور نہ فہش سنتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اخلاق کے عالی درجے پر فائز ہوتا ہے اور گالیاں دینے والا اخلاق کے درجے پر فائز نہیں ہوتا اس کا مطلب نبی کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَزِين اور حدیث پر کا آخری ٹکڑا ہے فاہشن والا متفہشن کے بعد کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا فہش بکنے والا تفہش بکنے والا یہ آدمی بااخلاق نہیں ہو سکتا تو انہوں نے ساد اللہ لدھیانوی کو کہا شاکست یہ بد اخلاق ہے حدیث نے اس کا جواب ساد اللہ لدھیانوی کی طرف سے دے دیا کہ تو ہی بد اخلاق ہے تو یہ نبی کا بروز کیسے ہوئے دوسرے نبوت حقیقیہ اور نبوت بروزیہ میں ارتباط ہونا چاہیے منافعات میں ہونا چاہیے کسی بات میں سورہ یاسین دیکھئے آیت کریمہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعِرَ وَمَا يَنْبَغِيلَ ہم نے آپ کو شہر و شائری نہیں زگل آئی ہے اور آپ کی شان نبوت کے لائق بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر و شائری یہ شان نبوت کے منافع ہے نبوت اور شائری دونوں جمع نہیں سکتی اور حضرت کی تو کلیات جیسے کلیات اقبال ہے کلیات سعودہ ہے کلیات میر ہے کلیات جوش ہے اس طریقے کے بہت ساری شورہ گزریں جن کی کلیات موجود ہیں اور اسی طرح حضرت کی بھی کلیات مرزا در سمین پڑھنے آپ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے بڑے شائر تھے اور یہ جو گالیاں دی ہیں دو شیروں میں اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عربی کے بھی بہت بڑے شائر تھے اور اتنی چابک دستی سے انہوں نے دونوں شیروں کو مزین کیا ہے کہ اس میں بارہ گالیاں آگئیں کوئی شائر اگر ایسا کرنا چاہے تو میرا خیال ہے اس کو تو بہت ہی مغد ماری کرنی پڑے گی تو نبوت اور شیر و شائری میں منافعات ہے اگر یہ نبی کے بروز ہے پھر تو شائر نہیں ہونا چاہیے جبکہ ان کی باقردہ کلیات ہے اور شیر دیکھئے ان کا ایک شیر تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ میں کبھی عیسی کبھی موسی کبھی یا یوں کہا انہوں نے میں کبھی آدم کبھی موسی کبھی یاقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے جمار یہ ان کا شیر ہے اب بتائیے اگر بروزی نبی ہیں تو منافعات نہیں ہونا چاہیے حقیقت نبوت حقیقیہ اور نبوت بروزیہ کے درمیان جی چاہتا ہے کہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے پتا چل جائے کہ نبوت باقی ہی نہیں رہے آپ کے بعد حدیث اس طرح زہری حدثنی سعید ابن المسید رحمہ اللہ ان ابا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يَقُول لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَةِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا مَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ اَرْغُوِيَ الصَّالِحَ حضرت امام بخاری صدیز پر کوئی سے کتاب تابیر کے اندر لائے راوی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مُبَشِّرَات کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مُبَشِّرَات کیا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مُبَشِّرَات کی تفسیر فرمائی اَرْرُوِ الصَّالِحَ کی نبوت باقی نہیں رہے گی نبوت میں سے مُبَشِّرَات یعنی اچھے خواب باقی رہے گے اب کوئی آدمی اگر یہ کشید کرنے کی کوشش کرے کہ نبوت اگرچہ نہیں ہے مگر نبوت کا جز تو باقی ہے تو اگر یہ بات کوئی کہہ دے تو ایک فیزکس کا تعلیب علم ہس دے گا وہ کہے گا میں آپ تو صرف آکسیجن کو پانی کہہ رہے ہیں جبکہ صرف آکسیجن کو پانی نہیں کہا جا سکتا بلکہ آکسیجن کا ایک حصہ اور ہائیڈروجن کا دو حصہ یہ جب دونوں ملیں تو ایج ٹو کے تناسب سے پانی وجود میں آتا ہے تو آپ یوں کہہ سکتے کہ آکسیجن جز ہے پانی کا نہ کہ آپ اس جز کو کل بنا دے کہ آکسیجن نام ہے پانی کا آنکھ نام ہے انسان کا داپ نام ہے انسان کا لہذا یہ کہنا اور یہ استدلال کرنا اور یہ قیاس مال فارق آخری چیز دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے کوئی پیشین گوئی کی ہو یا کوئی تحدی کی ہو اور وہ پیشین گوئی اور وہ تحدی پوری نہ ہوئی ہو نبی نے کوئی پیشین گوئی کر دی تو وہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہتی ہے اور پوری ہو کر رہی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کوئی پیشین گوئی کی اور وہ پیشین گوئی ٹل گئی یا پیشین گوئی پوری نہیں ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہی ہے اللہ تبارک پتالہ کے کہنے سے اب اگر یہ پیشین گوئی غلط ہو جائے اس کا مطلب اس کا منصب نبوت مارز خطر میں آجاتا ہے مارز بحث میں آجاتا ہے اب آپ دیکھئے پچھپنس سال کی عمر میں مرزا صاحب نے اپنے ایک رشتے دار احمد بیگ کی نو عمر لڑکی کو شادی کا احمد بیگ نے نامنظور کر دیا ترغیب و ترہیب کے بعد ترغیب و ترہیب کے بعد بھی یہ آدمی احمد بیگ اپنی بیٹی کو ان کے حبالے عقد میں دینے کے لئے تیار نہیں ہوا انہوں نے ایک وحی بھی سنائی ازالہ اوہام صفحہ نمبر دو سو اکیاسی پر ہے کہ انجام کار انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی یہ الفاظ ہے انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی یہ پیشنگ ہوئی ہے جب ترغیب و ترہیب کے بعد بھی احمد بیگ نے یہ رشتہ کرنے سے انکار کر دیا اور سونے پر سہا گا یہ کہ محمد بیگم جو اس بچی کا نام ہے اس محمد بیگم کا رشتہ ایک خوبصورت نوجوان سلطان بیگ سے کر دیا مرزا صاحب اپنا سم مو لے کر رہ گئے اب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی آپ کے ہاتھ چڑیا اُڑ گئی دوسرے کی باہوں میں دوسرے کی آگوش میں پہنچ گئی تو اب ایک دوسری پیشین گوئی کہ اڑھائی سال دھائی سال کے اندر محمدی بیگم کا شوہر مر جائے گا لیکن دھائی سال گزرنے کے بعد بھی حضرت زندہ رہے بقید حیات رہے گئے اور مرزا صاحب کے مرنے کے بعد بھی بہت عرصہ تک سلطان بیگ زندہ رہے تو اس پیشین گوئی کے تناظر میں بھی اس پیشین گوئی کی روشنی میں بھی مرزا صاحب جھوٹے نبی ٹھہرتے ہیں اس لیے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے پیشین گوئی کی ہو اور وہ پیشین گوئی ثابت نہ ہوئی ہو ان کی کتاب عربائین پڑھئیے اس میں عربائین میں لکھا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ سابق کے لیے آن حضرت یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ یہ میں کہہ رہا ہوں انہیں کہا لیے آن حضرت لکھا ہے آن حضرت کا زمان نبوت یہ انتہائی اور صحیح میار ہے پھر سے سنیئے میں بار بار کہتا ہوں کہ آن حضرت کا زمان نبوت صادقوں کے لیے نہایت صحیح میں یار ہے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور افترہ کرے اور آن حضرت کے زمان نبوت کے موافق تئیس سال محلق پاسکے بیچ ہی میں مر جائے گا یہ پیشینگوئی اربعین میں ہے اب دیکھئے انہوں نے پہلے دعویٰ کیا مجددیت کا پھر مسیح موعود کا اور پیدائش میں نے بتا دی پیدائش ان کی ہوئی ہے اٹھرہ سو شالیس کے اندر اور نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے ایک سو نو عیسوی میں بلکہ ایک سو ایک میں ایک سو ایک میں انہوں نے دعویٰ نبوت کے بعد یہ ایک سو نو کے اندر انتقال کر جاتے ہیں چھویس مئی انہی سو نو کے اندر انتقال کر جاتے ہیں گویا ان کا کل زمان نبوت بھی جھوٹی نبوت ساڑھے سات سال تک رہی تو یہ اپنی ہی پیشین گوئی کے تناظر میں جھوٹے تیرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونے کا دعوی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ تیئس برس رہی انہوں نے خود اس کو میعار قرار دیا اور اس میعار پر وہ پورے نہیں اترے ساڑھے سات سال کے اندر ہی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے لہذا جس زادیے سے بھی دیکھا جائے مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی نہیں تھے رسول نہیں تھے بلکہ حدیث مبارک کے آئینے میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیش رو کے نقش قدم پر چل کر یہ دعوی نبوت کیا ہے یہ چند بکھری ہوئی اور منتشر باتیں تھیں اس تحریک کے تعلق سے اب میں اپنی بات اس دعا کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اللہ 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 تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے ہم جیسے لوگوں سے اس جلاز کا انقاط موقع نہ سرمایا اس کے بعد تمام علماء اکرام کا جنہوں نے اپنے تمام مصوریات کو بالا اطاق رکھ کر ہمارے اس جلاز میں شریک رہے اور اپنے مقصوص انداز سے خطاب کرتے رہے اللہ تبارک تعالیٰ انہی جزائے خیر ادا فرمائے اس کے بعد تمام مہمان خصوصی کا جنہوں نے اپنے مال کا تعاون فرمایا اور اس جلاز کو کامیاب بنایا اس کے بعد تمام مساجد کے ذمہ داروں کا اخباروں کا ریپورٹروں کا اور رضاکاروں کا جنہوں نے اپنی اور اسی طریقے سے آخر میں تمام لوگوں کا خواتن اسلام کا اور سب کا ہم اپنی جماعت کی طرف سے میری طرف سے شکر بجال آتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ